جب سے یہ یوٹیوبر آئے ہیں اور انہوں نے اپنے فائدے کے لیے جو کٹ کٹ کر لکھ دالا ہے اور آئے دن مومن وہ ہوتا ہے جو مومن کا ایپ چھپائے ہیں بے شک بے شک ذرا سی کوئی بات ہو کٹ کے ایک دو فالوور بڑھ گئے دو تین سسکرائبر پچاس بڑھ گئے ایک لاکھ دو لاکھ چل گئی مگر قیامت کے دن جو حضور کی محفل کی تم نے بے جتی کی ہے اس کا حساب تو دو گئے بھائی جل سے پہلے بھی ہوتے تھے باتیں پہلے بھی ہوتی تھی مگر ہائی لائٹ نہیں ہوتی تھی میں گزارش کرتا ہوں اپنے شوشل میڈیا کے ان پلیٹ فارم کے مالکان سے وہ سب میرے بزرگ ہیں میرے بڑے ہیں میں ان کا خادم ہوں خدا کے باستے حضور کے ذکر کو آپ جو ہیں وہ اس کو بدران نہ کیجئے ادھر دیکھو یہ سب یہ اصل میں بڑی تکلیف کا باعث ہے یہ بچے جس بھی ماں باپ کے ہیں یقیناً ان کو شعور نہیں ہوگا اپنے بچوں کو پا لیں گا منہ کم سے کم یہ تو بتا دیا گیا ہوتا کہ بیٹھے سب جگہ بولنا مگر جاں حضور کی بات ہو وہاں خاموشی سے سننا ہے یہ بیٹھے موٹرسائی کے کی طرف جو کھڑے ہو سب انسان کے بچے بنو بیٹھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں آپ کو تھوڑی دیر سن لو بڑا ہمہ ہمی کا محول ہے اب آپ بتائیے یہ جو سکون لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے آپ کو ماشاءاللہ اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے آمین میں تو یہ گزارش کروں گا جتنے بھی ہمارے یوٹیوبر صاحبان ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے خوشیاں دے میں آپ کا کوئی آپ کی برائی نہیں کرتا کوئی آپ کا مخالف نہیں مگر خدا رہا احتیاط کیجئے چند فالوور اور چند یہ چیزوں کے چکر میں کوئی عیب دیکھو تو چھپا دو کوئی ممبر رسول پر فرشتے نہیں ہوتے انسان ہوتے اور انسانوں سے غلطیاں ہوئی جاتی ہے اللہ ہم سب کو معاف کرے کہو آمین آمین بیٹھے آرام سے بہت کثیر تعداد میں آپ لوگ ہیں سردی میں بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے اور نظامت ماشاءاللہ بڑی اچھی انہوں نے کی ناظم لزا خلیلی صاحب نے وہ جلدی جلدی نظامت کرتے ہیں شاید ڈڑتے ہیں آپ لوگ ان کے شعر ہلکہ ہلکہ سمجھیں گے نہیں ویسے بھی ہوتا ہے کہ محفل میں مناظم کے اوپر بڑی جلدوازی ہوتی ہے اللہ انہیں سلامت رکھے مجھ سے پہلے آپ نے بڑی اچھی ناتخانی اور بڑی اچھی آواز میں ہمارے جناب فاروق رضا برکاتی دہلوی صاحب کو سماعت کیا اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا کرے آمین میرے بعد بھی میرے ساتھ بھی ایک ناشریف پڑھنے کے لیے ہیں وہ پڑھیں گے ویسے سبحان اللہ کہنے سے ہمارے یہاں پر کوئی سبحان اللہ کہے تو اس کو نبے نیکیاں ملتی ہیں ماشاءاللہ آپ کے یہاں پہ بھی ملتی ہیں بتائیے حضور فرماتے ہیں مومن نیکیوں کا حریص ہے اب حریص کو میں آپ کے سامنے اگر اس کو آپ کے سامنے ایکسپلین کروں تو یہی کہوں گا کہ حریص کا مطلب ہے لالچی نیکیوں کا مومن کیا ہوتا ہے بولو جلدی بولو کیا ہوتا ہے لالچی اور ایک نیکی ماں اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتی اور حضور فرماتے ہیں جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اس کو نبے نیکیاں بھی دیتا ہے ایک نفلی حچ کا ثباب بھی عطا کر دیتا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور اگر یہ نیکیاں کم لگ رہی ہوں تو یہ میں بڑھوا بھی سکتا ہوں میرے پاس ایسا بھی ایک راستہ ہے میں دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو مکہ دکھائے مکہ میں ایک نیکی ایک لاکھ کے برابر ہو جاتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ پاک ہے اور اللہ آپ کے کہنے سے پاک نہیں ہے وہ تو تھا ہے اور کرنے والا ہے پاک مگر حضور میرے نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی سبحان اللہ کہتا ہے یا پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی یا یہ کہے کہ الحمدللہ یا کوئی یہ کہے رحیم یا رحمان یا کریم یا ستار یا جبار تو اللہ پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا مگر حضور فرماتے ہیں جو کہتا ہے اس میں فرق پڑتا ہے اللہ کو جس نام سے بکارو اس کی اس کی صفت کا صدقہ تمہیں اللہ آتا کرے گا بے شک بے شک اگر اس کو رحیم رحیم کہنے لگو تو تمہارے دل میں رحم اتر جائے گا کریم کریم کہنے لگو تمہارے دل میں کرم اتر جائے گا اگر ہڈیوں میں جوڑوں میں درد رہتا ہے سبیہ ٹھیک نہیں رہتی یا سلام یا سلام کہتے رہو وہ تو ہے ہی سلامتی کرنے والا تمہاری زندگی میں سلامتی پیدا گی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کو اٹھتے بیٹھتے یاد کیا کرو کربٹ لیتے ہوئے سونے سے پہلے اور اٹھنے کے بعد اس کو یاد کرو جب رات میں نیند کھلے تو اس کو یاد کرو میری آج کی پوری تقریر کا عنوان ہی اللہ ہی کی طرف ہے کہ اسی کے بارے میں بات کرنی ہو جائے تو اللہ کو یاد کیا کرو اللہ بڑا کریم ہے اللہ بڑا کریم ہے جلدی بولو کریم ہے اتنا کریم ہے وہ یقین جانے آپ ستر ماہوں سے زیادہ مہرمان اس کو سنا ہے اس کو سمجھانا ہی کبھی ایک ماہ ہوتی ہے نا تو اپنے بیٹے کے لارڈ نہیں اٹھاتی اٹھاتی کی نہیں اٹھاتی معاف کرتی ہے کی نہیں کرتی ہے اس کا مطلب یہ ماہ جتنی دیر میں معاف کرے گی اس سے ستر درجہ جلدی میرا رب معاف کر دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اور یہ درجہ تو صرف سمجھنے کے لیے ہیں ورنہ غوث اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا تو کوئی پیمانہ نہیں بنا جو اللہ کی رحمت کو نہ پا جائے بے شک بے شک آپ لوگ بیٹھ جائیں تو انشاءاللہ اللہ اللہ نے چاہا تو تمہیں کیا کر رہا تھا اٹھتے بیٹھتے اے بھائی موبائل اے بھائی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ اچھا اس پہ بھی ریسرچ ہو چکا ہے موبائل اب موبائل نہیں ہے اب یہ اپنے آپ میں ایک بیماری ہے اس میں یورپ میں انگلینڈ میں اب موبائل کے مریضوں کا علاج ایک الگ شعبہ بن گیا ہے یہ اب موبائل نہیں ہے اب یہ ایک بیماری ہے اس پر تجربہ ہو چکا ہے میں کیا عرض کر رہا تھا تو اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرنے کا ذہن بنائیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھٹتے کھاتے پیتے اس کا نام لیں اس کا ذکر کریں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ بخشے گا تو وہ عرض کرے گا مالک تو نے مجھے کیوں بخش دیا میں تو بخشش کے لائق انسان نہیں تو عرض کرے گا مالک میں نے تجھے کبھی تیرا کہنا نہیں مانا تیری اطاعت نہیں کی تو نے مجھے کیوں معاف کر دیا اے اللہ اللہ فرمایا گا او بندے تو بھول گیا مگر تیرا رب بھولنے سے بھاگ ہے ایک رات تو سوتا تھا سوتے سوتے تو نے کربٹ لی اور کربٹ لیتے دیتے تو تو نے کہا تھا یا اللہ اللہ فرماتا ہے تجھ کو تو شعور بھی نہیں تھا تو بے خبر تھا مگر تیری کربٹ مجھے اتنی پیاری لگی کہ میں نے اسی وقت تجھے بخش دیا تھا جب تو مجھے یاد کر رہا تھا ماشاءاللہ 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 کا ذکر کیا ان کا نام ہے سید احمد کبیر رفائی یہ ناصیریہ میں ہیں بغداد شریف سے سردہ تین سو کلی میٹر دور یہ سلسلہ رفائیہ کے فاؤنڈر ہیں ان کا حال یہ تھا کہ یہ بغداد میں بیٹھ کے درود جب پڑھتے تھے اور جب حضور انہیں جواب دیتے تھے تو یہ بغداد میں سن لیا کرتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ زور سے تو بولو یار زرہ سبحان اللہ یعنی درود کہاں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں اور حضور جواب کہاں سے دے رہے ہیں اور یہ حضور کی تقریباً چھ سو سال ویسال کے بعد کی بات ہے اب اس کو بڑے علماء نے لکھا ہے غوث پاک بھی اس کے گواہ ہیں غوث العظم اس وقت تھے جب یہ مدینہ گئے تو انہوں نے جا کے مہا سلام کیا السلام علیکم جدی یعنی ہے میرے جد کریم میرے دادا یا میرے نانا اطلاع کسی پر ہوتا ہے آپ پر سلام ہو تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب آیا وَالَيْكُمَ السَّلَامُ وَلَدِی تو انہوں نے کہا نانا آواز تو میں گھر بھی سن لیتا تھا آج تو مصافحہ کرنا چاہتا ہوں تو لکھا ہے غوث العظم بھی گواہ ہزاروں لوگ اس کے گواہ کہ حضور نے اپنی تربت کے باہر کو اپنے دونوں ہاتھ کیے اور ان سے میرے نبی نے مصافحہ کیا 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 بولو مصافحہ کیا میرا امام کہتا ہے تو زندہ ہے واللہ بابا بابا تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے تو انہیں مصافحہ ہوا ان سے پوچھا یہ اب یہ خاص جو بات بتا رہا ہوں یہ سن لیں ان سے پوچھا یہ آپ کو کیسے سعادت ملی کہ حضور نے آپ سے مصافحہ کیا تو انہوں نے کہا میں نے اپنی زندگی میں کسی کو حقیر نہیں سمجھا آہا بابا 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 سمجھ رہے ہو بھائی ادھا سمجھو کیا نہیں سمجھا بولو کسی کو بھی حقیر نہیں سمجھا مطلب اپنے آپ سے نیچا گرا ہوا اقبال کہتا ہے دیکھا نہیں کسی کو ہکارت کی نظر سے اللہ 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 مجھ سے میری نگاہ کی قیمت نہ پوچھئے وہ کہتے ہیں میں ایک بار ہی جا رہا تھا تو بیچ میں ایک سلاستہ بچا ہوا تھا دونوں طرف پانی تھا آپ نے دیکھا ہوگا جب کھیت میں پانی ہو جاتا ہے تو ڈال جو سوکی ہوتی ہے ڈال ہی کہتے ہیں کہتے ہیں اس پہ گزر رہا تھا تو سامنے سے میں نے دیکھا کہ کتہ آ رہا ہے اثر کا نماز کا وقت تھا کیچڑ میں مجھے یا تو کتہ نیچے اترتا یا میں نیچے اترتا اور اگر میں نیچے اترتا تو میری نماز کا وقت تھا کپڑے خراب ہونے تھے تو میں نے دعا کی یا اللہ اس کتے کو زبان دے دے تو تو قدرت رکھتا ہے تو اللہ نے اسے انسانوں والی زبان دے دی میں نے کتے سے کہا بھئی تیرے اوپر تو کوئی نماز فرض نہیں میں نے نماز پڑھنی ہے تجھے تو پڑھنی نہیں تو تو ایسا کر کہ تو اس کیچڑ میں گزر جا اس میں گزر جا اور مجھے میرے لیے راستہ صاف کر دے تاکہ میں اثر کی نماز پڑھ سکوں کہہ دیں سید احمد کبیر عفائی کہ اس نے جو جواب دیا مجھے ایسا جواب کہ مجھ پر اچانک غشی تاری ہو گئی اس نے مجھ سے کہا اوہ احمد کبیر بہتر ہے کہ تُو ہی نیچے اتر جا اگر تُو نیچے اترا تو ایک دو بالٹی سے تیرا جسم دھل جائے گا اور تُو پاک ہو جائے گا اور اگر میں نیچے اترا اور تیرے دل میں یہ خیال آ گیا کہ یہ کتہ تھا تو نیچے اتر گیا اور تُو نے اپنے آپ کو بڑا جان لیا تو اس گندگی کو سا سمندر بھی اصاف نہیں کر سکتے ہیں کہتے ہیں یہ لفظ سنے تھے مجھ پر اچان عجیب کیفیت تاری ہو گئی میں وہاں سے نکلا اور نکلنے کے بعد میں نے پھر اپنے اگڑم اس کیچڑ میں گزرا اپنے کپڑے جا کے دھوئے اور میں نے اس سے پہلے بھی نماز اثر پڑی تھی مگر اتنا مزہ مجھے اثر کی نماز میں کبھی نہیں آیا جتنا اس دن آیا تھا وہ واقع کے بعد جتنے بھی دنیا میں جھگڑے ہیں اس کا ایک ہی مطلب ہے تکبر اور اللہ کا شکر میرا آج تک کسی سے جھگڑا نہیں ہوا آج تک میں سمجھتا ہوں کہ جھگڑا بے وقوفوں کا کام ہے جہلوں کا کام ہے اب تو مسئلہ بڑا خراب ہے کوئی کسی کو عزت نہ دلت ہو وہ نہ راض ہو جاتا ہے ہے نا ادھر دیکھیں توجہ کریں آج کل مسئلہ ذرا دوسرا ہے میرے دوستو میرے بھائیو غریب مر جائے نا تو اس کی نماز جنازہ میں لوگ شرکت نہیں کرتے بڑی سونسان ہوتی ہے اس کی نماز جنازہ مگر امیر کے انتقال پر اللہ اکبر اس کو چھینک آ جائے تو بھیل لگ جاتی ہے میرے نبی فرماتے ہیں میرا امتی بیمار ہو جائے اور دوسرا امیتی سے دیکھنے جائے فرماتے ہیں جب تک اس کو دیکھ کے اس کا مزاج مجھ کے واپس نہیں آتا نا اللہ کے ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعائی مغفرت کرتے رہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت مولا علی فرماتے ہیں دواجو کرو تکبر کا چیک کرنے کا حالہ بتا رہا ہوں کہے کہا کہے کہا کوئی اس کا چیک اپ بھی ہونا چاہیے نا فرماتے ہیں مولا علی سے پوچھا کسی نے حضور یہ کیسے چیک کریں کہ دل میں گھمنڈ ہے کے نہیں غرور ہے کے نہیں تکبر آپ نے فرمایا جب تُو امیر سے ملے اور غریب سے ملے تو دونوں کو براور عزت دے تو تیرے اندر گھمنڈ نہیں ہیں اور اگر امیر کو زیادہ عزت دے غریب کو نظرانداز کر دے تو پھر تیرے اندر گھمنڈ ہے تو ذرا مجھے بتائیے یہ بری چیز تو نہیں پالیں گے نا اب انشاءاللہ حضور فرماتے ہیں جس نے پہلے سلام کر دیا جس نے پہلے وہ تکبر سے بری ہے ذرا زور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا یہ کیمراز والے جو آگے بیٹھے ہیں میں نے آپ سے کچھ نہیں کہنا ہے آپ بڑے خطرناک لوگ ہیں مگر یہ ہے کہ آپ سے بڑا ڈر لگنے لگائیں بھائی لوگ آپ کس کی عزت کس وقت خراب کر دو کچھ نہیں پتا کس کو زلیل کر دو کس کو زلیل کر کے پھینک دو ایک طرف کس کی آپ پوری زندگی کی محنت ختم کر دو کچھ نہیں پتا اللہ آپ سے ڈر لگتا ہے مگر یہ ہے کہ آپ کیمرے والے کے ساتھ مسلمان بھی ہوں گے تو آپ کو سبحان اللہ بھی کہنا چاہیے ہے نا اگر آپ آہ سامنے بیٹھ کے دیکھیں میرے بھائی اس طرح کا کریں گے تو میں فیل توڑا سا اس میں جو ہے نا وہ ریپو بیلٹ جو ہے نا وہ ڈیمو جو جائے گا میرا جو سسٹم ہے تو آپ ذرا سبحان اللہ کہتے رہیں گے تو لگے گا کہ پیچھے سے لے گے آگے تک میں سارے مسلمانوں میں تقریر کر رہا ہوں سبھان اللہ بہت اچھا مجمع ہے ایک مرتبہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ یہ ہمارے جتنے علماء بیٹھے ہیں میں آپ سب کا خادم ہوں یہ انہوں نے ناظم بھائی نے میری نظامت کی میں ان کا بھی خادم ہوں نوکر ہوں مگر نوکر تھوڑا اعلیٰ درجہ کا ہوں حضور نے میری نوکری لگائی ہے کہ میں فیلوں کی الحمدللہ ہوں نوکر نوکر تو نوکر ہوتا ہے میری اپنی کوئی عزت نہیں بھائی میں آپ نے بتا رہا ہوں مجھے دیکھو میں آپ کو بتاؤں واللہ کہہ رہا ہوں میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں مجھے یہی نہیں بتا کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں صحیح بتا رہا ہوں اور اگر مجھے یہ خبر ہو جائے تو میری تو ساری فکریں ختم ہو جائے ہاں اللہ جانتا ہے مگر ملہ تو نہیں جانتا تو کسی کو یہ کلیم نہیں کرنا چاہیے جیسے یہ پیر لوگ کہتے ہیں میں تجھے جنت دلوا دوں گا سمجھاری نہیں آرہی آپ کے ہاں یہ غلط بات ہے اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے ہاں میرا امام کہتا ہے میرے عالی حضرت فرماتے ہیں کیا سبحان اللہ فرماتے ہیں کیوں رضا ڈرتے ہو کیوں رضا کرتے ہو ہستے اٹھو جب وہ غفار ہے کیا ہونا تو انشاءاللہ دلہ بولیں گے سبحان اللہ بولیں گے ایک دو شیر پڑھتا ہوں ناشریف کے میں اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں کہ آپ لوگ بڑے خاموش ہیں اور اتنی خاموشی میں تو کوئی مرسیہ ہی پڑھا جاتا ہے تقریر تو نہیں کی جاتی زور سے بڑے زور سے بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا جن لوگوں کو سردی لگ رہی ہو وہ ذرا زور سے بولیں تاکہ سردی دور ہو جائے زور سے بولیں یا رسول اللہ تو پہلا سبق آپ کو مل گیا کہ کسی سے اپنے آپ کو بہتر 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 جب پہلی مرتبہ ادھر دیکھو ایک ہوتا ہے نام کا ایک ہوتا ہے کام کا ایک ہوتا ہے برانڈیڈ مہر لگی ہوئی کیا فاروق بھائی کیا لگی ہوئی مہر ایک ایسا عاشق ہے دنیا میں جس پہ مہر لگی ہوئی ہے کہ یہ عاشق رسول ہے اور ہم لوگ سب دعوے کرتے ہیں مہر نہیں ہے سنیے حضور فرماتے ہیں میرے بعد بلکر صاحب ٹھیک ہے ویسے فجر تک رہتا ہے فجر تک رہتا ہے نہیں مجھے تو نہیں آتا بیٹھیں آرام آپ کی مرضی ہے کوئی بات نہیں چاہتا ہے کوئی بات نہیں تو آپ دیکھیں کسی کو کہتے ہیں ایک ہوتا ہے برانڈیڈ آشق پوری دنیا کلیم کرتی ہے ہم لوگ آشق رسول ہیں مسلم شریف کی حدیث ہے حضور نے ارشاد فرمایا ایک میرا آشق ہے اس نے مجھے آج تک دیکھا نہیں مگر وہ میرا آشق ہے اس کا نام فرمایا عویس خرنی نام ہے سبحان اللہ زبان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اچھا دیکھا کیوں نہیں امی کی طبعیت خراب رہتی تھی اس وجہ سے نہیں دیکھا اچھا اس سے دعا کروانا عمر تم اور علی تم دونوں جانے وہی عمر کوئی چھوٹا مٹا انسان ہے کئی علی چھوٹے مٹا انسان ہے مگر دعا اس سے کرانی جو غیرے صحابی ہے اچھا دعا کے لیے ملاقات کہوں یہ عرفات کے میدان میں جہاں جھوتا ہے حضرت عویس خرنی نماز پڑھ رہے ہیں حضرت علی پیچھے جا کے بیٹھ گئے جب سلام پھیرا تو کہا آپ کا نام کیا ہے تو انہوں نے حضرت علی کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا بغیر دیکھے جواب دیا اللہ کا بندہ اللہ کا بندہ تو کہہ لگے اللہ کے تو ساری بندے ہوتے ہیں حضرت علی نے فرمایا ماں باپ نے کیا نام رکھا ہے تو آپ نے پلٹ کے کہا اے علی اللہ اگر مجھے بخش دینا تو میرا نام عویس کرنی ہے حالانکہ حضور کی صحیح حدیث ہے کہ میرا عویس جب جنت میں جائے گا تو اللہ فرمایے گا عویس رک جا ذرا ان کو بھی تو لے کے جا یہ جو گنے گار ہیں ان کی طرح بشارہ کر تو ان کی شفاعت کر تری شفاعت سے یہ جنت میں جائیں گے کہہ لگے حضرت علی سے اللہ مجھے بخش دے تو میرا نام عویس کرنی ہے اور نہ بخشے تو کیا نام ہے اشتہار میں نام چھوٹے ہو جائیں آج کل تو لوگ جھگڑا کر لیتے ہیں جلسوں میں نہیں آتے ہیں تکبر کرتے ہیں غرور کرتے ہیں میرا نام اشتہار میں واللہ کہہ رہا ہوں مجھے آج بارہ سال ہو گئے جلسے کرتے ہوئے میں نے کبھی اشتہار دیکھا نہیں میرا نام ہے کان میں تقریر وقت پہ کرنے کا پابند ہوں باقی ان سب چاری چیزوں میں میں اسے بے بکوفی سمجھتا ہوں عزت کو اپنی چاہتا ہے میں اسے بے بکوف سمجھتا ہوں چونکہ عزت اسے ملتی ہے جسے اللہ عطا کرتا ہے نبی فرماتے ہیں تم آجزی کرو اللہ تمہیں عزتوں سے نماز دے گا با بی با نارا اے تکبیر نارا اے رسالات نارا اے حیدری زندہ باز دو تین شیر پڑھنا ہے مجھے پڑھ دوں میں یہ اپنے لئے کرنا ہوں تقریر آپ کے لئے نہیں میرے اندر سے یہ اگر تکبر ہو تو نکل جائے میں کسی کے لئے کرتا ہوں بیٹے ہیں نام سے کیا بات ہے بھئی آپ لوگ گزار ڈشٹر بہت کرتے ہیں بیٹے جو ہے یا آپ کے علاقے کے پڑھوں دو تین شیر مائک والا ہے مائک ٹھیک کرو ترہا سال کسا اس میں ای کو بڑھاؤ ایک میں ہی نہیں ان پر واہ 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 اہاہ ماشاءاللہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رہ پہ تو عالم تاہاہ محبوب یا گانہ جو رہ پہ تو عالم تاہاہ محبوب یا گانہ ناہیم قربان زمان ہمیں جس نے خود پارے لگانہ ناہیم قربان زمان ہمیں جس نے خود پارے لگانہ ناہیم زہراتا وہ بابا ہے حسن نکہ ناہ ناہ زہراتا بابا پڑھو زہراتا وہ بابا ہے زہراتا بابا ہے زہراتا بابا ہے ناہیم حسن ناہ ناہیم جس نے خود پارے لگانہ ناہیم زہراتا وہ بابا بے شاک سبان اللہ پڑھو زہراتا وہ بابا ہے حسن نکہ بے شاک سبان اللہ پڑھو حسن نکہ ناہ آخری شیئر پڑھ دیتا ہوں آپ لوگ بہت زیادہ مجھے پسند نہیں ہے آخری شیئر پڑھو میرے ساتھ پڑھو زہراتا زہراتا بابا آوازیں نہیں ہیں کیا بڑھو زہراتا زہراتا وہ بابا ناہ مجھے پڑھو زہراتا آخری شیئر پڑھو ناہ غرار شیئر پڑھو زہراتا آخری شیئر دیتا مجھے پڑھو زہراتا ناہ بابا ناہ آخری شیئر رکھو زہراتا ہے نسل 최고 آخری شیئر پڑھو لگر آخری تھئر نük آخری شیئر سہراتا بابا سبحان اللہ دارِ تنفیر بابا سبحان اللہ بابا سبحان اللہ اللہ نے انسان کو بھئی سوال ہے کی نہیں ہے انسان کو اللہ نے انسان نے اپنے لئے موٹر بائیک بنائی ایک کام کے لئے ہیں انسان نے اپنے لئے اسکوٹر بنایا کار بنائی واشنگ مشین بنائی فریج بنایا جتنی بھی چیزیں انسان نے انسان کے لئے ایجاد کی بنائی اس کو وجود ملائے وہ سب کام کی ہیں تو کیا اللہ نے انسان جیسی حسین چیز بغیر کسی مقصد کے پیدا کیا نہیں نا نہیں نا اللہ نے کیوں پیدا کیا انسان اگر اس کو نہیں سمجھے گا تو وہ برباد ہو جائے گا وہ کیا سمجھتا ہے کھانے کے لئے صرف جانور بہت تھے پینے کے لئے صرف جانور بہت تھے سونے کے لئے صرف جانور بہت تھے انسان کو کیوں پیدا کیا ذرا غور کریں توجہ کریں امام مالک فرماتے ہیں انسان ایک بار نہیں دو بار پیدا ہوتا ہے ایک بار تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے ایک بار تب پیدا ہوتا ہے جب اس کو یہ خبر ہو جائے کہ اللہ نے اس کو کیوں دنیا میں پیدا کیا ہے بے شخص وہ خود فرماتا ہے حَلَا تَعْلَى الْإِنسَانِ حِنُمْ مِنَ الدَّحْرِ لَمْ يَكُنْ شَئِيَمْ مَزْقُورَ انسان پہ ایسا وقت گزرا ہے کہ وہ کئی قابل ذکر شئی نہ تھا اللہ نے اپنی مہربانی سے اپنے کرم سے انسان کو انسان بنایا اور انسان دنیا میں آیا کس لیے اس کا جواب کوئی دانشور نہیں دے گا کوئی سائنس دان نہیں دے گا کوئی بڑا پروفیسر نہیں دے گا اس کا جواب وہ کیسے دے گا اس کو کیا پتا اس کو کیا پتا کیا خبر اس کے خالق نے انسان کے انسان کو کیوں بنایا وہ نہیں بتائے گا اس کو خود اللہ نے بتایا اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا سبحان اللہ سبحان اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اچھا آپ لوگوں کو میرے ٹائپ کی تقریف سننے کی عادت نہیں ہوگی میں آپ اسے ہی بتا رہا ہوں آپ خموشی سے سنیں اگر سبحان اللہ بھی نہیں کہیں گے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ خموشی سے سنیں بس بولیں نا بس بولیں نا انسان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا وہ کہتا ہے آزمائش کے لیے مردوں کو عورتوں کو انسان کو اللہ نے اپنی عبادت آزمائش کے لیے یعنی صبح آزمائش ہے رات آزمائش ہے فور اگزامپل صبح کے وقت میں بندہ سو رہا ہے مثال کے طور پر سخت نیند آ رہی ہے اور لہاف نے بڑی اچھی گرمائی دے رکھی ہے اور فجر کی ازان ہو رہی ہے فجر کی ازان نے نوجوان کی آنکھ کو کھول دیا آنکھ ضرور کھل گئی مگر اب چھگڑا شروع ہو گیا نفس میں اور انسان میں نفس میں اور ایمان میں نفس کہہ رہا ہے ابھی سو جا سردی بڑی ہے باہر نکلے گا تجھے زیادہ سردی لگ جائے گی باہر نکلے گا تھنڈا پانی ہے نہ نکل باہر کو نہ جا اگر باہر نکلے گا تو تجھ کو تھنڈ لگ جائے گی ایمان کہہ رہا ہے نہیں نہیں رک جا پھیر جا نماز پڑ یہاں نہیں رک اگر اگر ایک دم لحاب پھینک دیں چونکہ نماز اگر ایک بار قضا ہو گئی تو دوسری بار نہیں ملے گی اب نفس اس کا کہہ رہا ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے حدیث قصی ہے میں نے انسان کو پیدا کیا تو اس کے ساتھ اپنے دشمن نفس کو بھی پیدا کیا اب یہ میرا نفس جو عزت چاہتا ہے یہ میرا نفس جو بہت اچھے کھانے کھانا چاہتا ہے یہ میرا نفس جو بہت نین چاہتا ہے یہ میرا نفس میرا بھی دشمن ہے ایمان کہہ رہا ہے نہیں ایمان نے لہاب پھیک دیا لہاب پھیکنے کے بعد ایمان نے تھنڈے پانی میں ہاتھ ڈال دیئے اور اس کے بعد ایمان اسے لے گیا مسجد تک اور لے جا کے اس نے میاں ساجدہ کروایا جیسے اس نے اپنا سر زمین میں رکھا ناک اپنی رگڑی زمین میں جا کے ویسے ہی فرشتوں نے اعلان کر دیا آج فلا بندہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو گیا ہے اس نے نفس پر فتح پالی ہے نفس پر فتح ہو گیا فتح پالی یہ کامیاب ہو گیا اب وہی لڑکا گھر سے نکلا نماز پڑھ کے نکلا گھر آیا اور اس نے آ کر کے ناشتہ کیا اب وہ جا رہا ہے شہر اب وہ جا رہا ہے کئی کام کرنے ایک لڑکی سامنے نظر آئی اس کے کپڑے بڑے خراب ہیں فٹنگ کی کپڑے ہیں بےہودہ بے غیرت بے شرم بے حیاء لڑکی ہے کوئی موڈن ہے اس نے اپنے جسم پر ٹائٹ لباس پہن رکھا ہے اس لڑکے کی ایک نظر پڑی مگر چونکہ ایک نظر ماف ہے اس نے نظر جھکا لی اب اس کا دل کہہ رہا ہے اس کا نفس کہہ رہا ہے دیکھ لے ایمان کہہ رہا ہے نہ دیکھ نفس کہہ رہا ہے دیکھ لے بڑا خوبصورت نظارہ ہے اس سمارٹ لڑکی ہے دیکھ لے ایک مرتبہ اور دیکھ لے اس نکر نہیں دیکھوں گا میرے نبی کی حدیث ہے کہ آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے اور یہ آنکھیں جو نوجوان تیرے اندر ہیں یہ جو آنکھیں یہ جو آپ سمجھتے ہو آپ کی آنکھیں نہیں نہیں یہ سب اللہ کی ہیں یہ آنکھیں قیامت کے دن ہمارے خلاف گوائی دیں گی جو بھی ہم کرتے ہیں اگر انہوں نے کہہ دیا اے اللہ تُو نے دیا تو تھا ماباب کا چھرہ دیکھنے کے لیے کعبہ دیکھنے کے لیے اپنے محبوب کا مبارک روزہ دیکھنے کے لیے مگر اس نے تو گندگی دیکھی آپ کیا سمجھتے ہو آپ کیا سمجھتے ہو یہ سب کہنے سننے والی بات ہیں آپ کے لیے ہو سکتی ہیں میرے لیے نہیں ہیں جیسے سورج اور چاند کی روشنی مجھے اتنا یقین ہے ایسی مجھے اپنے نبی کی بات پر یقین ہے حق ہے مجھے جو میرے نبی نے کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا اس میں شک کرنے والا مسلمانی نہیں میرے نبی نے فرمایا کہ یہ میرے آقا فرماتے ہیں جو بدنگاہی کرے گا اس کی آنکھ میں آنکھ کی سلاکھیں ڈالے گا آنکھ کی سلاکھیں ڈالے گا اب آپ مجھے بتائیں آپ مجھے بتائیں ذرا غور کریں وہ کہلے گا نہیں دیکھوں گا نفس کہہ رہا ہے دیکھ لے ایمان کہہ رہا ہے نہیں دیکھ ایمان کے رج دیکھ لیا تو زنا ہو جائے گا لڑکی سامنے سے نکل کے چلی گئی اس نے نہیں دیکھا بلکہ آلہ حضرت کا یہ شیر گنگناتا رہا یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باقیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیاء کا ساتھ ہو لڑکی نکل گئی مگر فریشتوں نے اعلان کر دیا کہ آج یہ نوجوان مدینے والے کا عاشق اپنے نفس پر آج پھر اس نے فتح پالی اور یہ نفس سے گمرا نہیں ہوا نفس سے اپنے گمرا یہ گمرا نہیں ہوا مگر نوجوان نے یہ تو سب بھولنے چھوڑ دیا اب تو کون کس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ لڑکی کو دیکھنا بری بات ہے تین تین گھنٹے چار چار گھنٹے پانچ پانچ گھنٹے بلکہ چھے چھے گھنٹے سکرین ٹائم ہیں نوجوانوں کی چھوٹے چھوٹے بچے جو آپ کے موبائل دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو بربادی کی طرف جا رہے ہیں کبھی آپ نے اس کے بارے میں غور کیا کبھی سوچا آپ نے یہ بچے آپ کے کہاں چلے گئے کبھی غور کیا آپ نے کہ یہ جہنم میں کیسے جلے جاتے چلے جا رہے ہیں اور آپ نے ان پہ غور نہیں کیا کبھی یہ نوجوان لڑکے ذرا غور کریں آپ پیسہ کمانے میں لگے رہے صرف دولتیں جمع کرنے میں لگے مولا ایک کائنات فرماتے ہیں اے بھئی خموش ہو جاؤ بھئی بات نہ کرو بیٹے ہاتھ جوڑ رہا ہوں آپ سے تقلیق کرنے دو مجھے میں خود ادھر سے بچتا ہوں بہت ان علاقوں سے دیکھو آپ یہ تمیز تمہیں زیادہ ہونا چاہیے تم مردباد کے پڑیب میں رہتے ہو سیدنا نئی مدین مردبادی کا فیض ہونا چاہیے آپ کے پاس بیٹ جو ہو گئی انسان کو یہ لگتا ہے کہ یہ تقریر سب مزاک ہے لوگوں کے یہ لگتا ہے یہ جلسہ بھی ایسے ہی ایک جلسہ ہے بس سکھلی اس کا حساب سب سے پہلے اسے دینا ہوگا جو یہاں تقریر کر رہا ہے اس کے بعد وہ سب سننے والے بیٹھنے والے سب حساب دیں گے مومن وہ عطا ہے جو حضور کی باتوں کو دل سے مانے وہ کہے کہ مومن ہے جو حضور کی باتیں صرف کرتا ہے اور سنتا ہے اس کو مزا تو کوئی نہیں اس کو دل پہ اس حصر تو کوئی خود ہی کوئی نہیں ہے مر جائے گا تو سمجھے گا کہ حضور کی بات ٹھیک ہی تھی اب سب جو کرو میری طرف گوھر کرو حضرت علی فرماتے ہیں دنیا ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے دنیا گزرگاہ ہے صرف گزرگاہ فرماتے ہیں ٹھہرنے کا مقام آخرت ہے ٹھہرنے کا مقام آخرت ہے مولای کائنات فرماتے ہیں دنیا آزمائش ہی اس کو آزمائش ہی سمجھو تو پھر آزمائش نہیں ہوگی اور اگر اس سے آزمائش سمجھنا بند کر دیا تو پھر روز آزمائش ہوگی یعنی یہ دولت یہ بینکوں میں جمع کی ہوئے پیسے یہ تمہارا دین ہے اللہ فرماتا اللہ فرماتا ہے تمہیں غافر لکھا اور یہ واضح آیت ہے اس میں تشریح کی بھی ضرورت نہیں کہتا ہے تمہیں غافر لکھا مال کی زیادہ تلبینیں نہیں مال طلب کرنا بری بات نہ تھی مگر صرف مال صرف مال میرے نبی فرماتا ہے اگر انسان کی اولاد کو آدم کی اولاد کو ایک جنگل بھر کے ہیرے جواہر دے دو تو اسے لگائے گا تھکانے سے دوسرے دن دوسرے جنگل کی تلاش میں نکلے گا اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا میرے نبی فرماتا ہے قبر کی مٹی ہی انسان کے پیٹ کو بھر سکتی ہے قبر کی مٹی ہی انسان کے پیٹ کو بھر سکتی ہے یعنی انسان کا پیٹ بھرے گا نہیں توجہ کریں میرے طرف غور کرتے چلیں جانا ذرا آپ حضر آپ ذرا غور کریں اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل لکا مال کی زیادہ تلوین ہے حتی زرطم المقابر یہاں تک کہ تم نے قبروں کی مو دیکھ لی ہے پھر وہ کہتا ہے کلہ صوفہ تعلیمون پھر وہ فرماتا ہے سممہ کلہ صوفہ تعلیمون ایک ہی بات کو دو بار کہتا ہے مگر دوسری بار سممہ لگاتا ہے اور سممہ کا مطلب عربی میں پھر یعنی یہ میں تو جی کہہ رہا ہوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں پھر سمجھا رہا ہوں یعنی اللہ کلہ جا سخت ہے وہ کہتا ہے سممہ کلہ صوفہ تعلیمون پھر ہاں ہاں تم جان جاؤگے پھر ہاں ہاں تم جان جاؤگے پہلے کہتا ہے ہاں ہاں تم جان جاؤگے پھر کہتا ہے پھر ہاں ہاں تم جان جاؤگے یعنی یہ جو دولت ہے یہ جو اس کی تشریح میں مولا علی فرماتے ہیں کہ یہ جب انسان مرتا ہے اور مرنے کے بعد جب اس کی روح نکل جاتی ہے اور جب وہ مر جاتا ہے تو فرشتے آتے ہیں اور انسان بھی آتے ہیں تو اس کے رشتے دار کہتے ہیں اس نے بچوں کے لیے کیا چھوڑا اس نے اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑا تو فرشتے کہتے ہیں اس نے آخرت کے لیے کیا بھیجا اس نے آخرت کے لیے اس نے آخرت کے لیے یعنی حضور نے ایک بکری کو قربان کر کے صدقہ کر دیا جب صدقہ کیا تو گھر تشریف لائے فرمائے میری عائشہ یہ بتاؤ کیا بچا ہے گوشت قربانی میں جو ہم نے کی صدقہ کیا اس میں کیا بچا تو انہوں نے تین چار بوٹیاں دکھائیں پیالی میں رکھے حضور یہ بچا ہے فرمائے عائشہ یہ نہیں بچا بچا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو گیا ہے بچا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو گیا ہے اب یہ زندگی اس طرح تو نہیں تھی میاں جس طرح ہم نے گزاری ہم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا ہم اپنے رب کو ناراض کرتے چلے گئے پڑوسی ملک میں ایک لڑکا تھا گانا گاتا تھا مشہور ہو گیا سولہ سال کی عمر میں گانا گاتے گاتے مشہور ہو گیا سولہ سال کی عمر میں ایک مرسڈی جیتی اور ایک مرسڈی جیتی پھر دوسری مرسڈی یعنی اس نے ایک کروڑ کی کار جیتی اس کے بعد اس نے بہت جیتا بہت گانے گائے بہت کامیاب ہوا بہترین سلیلی آواز خوبصورت چہرہ نوجوان لڑکا گانا گاتے گاتے فیمس ہو گیا اس نے ورلڈ ٹور کیا یعنی پوری دنیا میں گانا گانے کے لیے بلائیا گیا اور وہاں پر اس نے دنم میں یورو میں ڈالر میں پیسے کمایا اتنا پیسہ ہو گیا کہ ایک شہر میں ایک بنگلہ بنایا دوسرے میں دوسرا بنگلہ بنایا بہترین دس پندرہ کارے ہو گئیں اور اس کے بعد اپنی مرضی کی لڑکی سے شادی کر لی ایک نام ہو گیا بہت بڑا مگر گانا گاتے گاتے تئیس سال کی عمر ہوئی تو گانا گاتے گاتے گر گیا جب اس کو اٹھایا گیا بے ہوشی سے اسپتال لے جائے گیا اسپتال میں چیک اپ ہوا تو پتا لگا دونوں گردے فیل ہو چکے ہیں اب ڈائل ایسس پہ آ گیا ڈائل ایسس ایک سبرزست قسم کا پروسس ہے بہت ہارٹ پروسس ہے اس میں خون کو نکالا جاتا ہے ایک مشین کے ذریعے اس کے بعد اس کو پیوریفائی کیا جاتا ہے پھر اندر ڈالا جاتا ہے خون کو اور اس میں پیتیس سے چالیس سے جیسے بھی اسپتال میں انسان کراتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے یہ اترا کھنڈ میں کاشیپور کے پاس ایک لڑکا آیا چوبیس سال کا اس کا یہ جگہ ہل رہی تھی اور میں نے پوچھا یہ کیا ہوا روکے کہنے لگا میرے دونوں گردے خراب ہیں میرے باپ نے ساری زمین بیج دی گردے کا علاج کراتے کراتے مگر میرے گردے ٹھیک نہیں ہوئے ہمارا مکان بھی بگ گیا میں اکیلا ہوں اب میرا باپ بلکل راوڑ پر آ گیا ہے میرے لئے دعا کر دیں اس کا چہرہ سوجا ہوا تھا گردے خراب ہونے کی وجہ سے اور وہ رونے لگا ذرا غور تو کریں آپ میں سے کتنی لوگ ایسے بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کبھی کہا ہو یا اللہ تُو نے ہمیں گردے دیئے ہیں گردوں میں کوئی بیماری نہیں ہے تو تو رکت نماز پڑھ کے تیرا شکر ادا کرتے ہیں تُس سے کہتے ہیں مالک کہ تیرا شکر ہے اے میرے رب تیرا شکر ہے اے میرے قریب تیرا شکر ہے اے میرے رحمان تیرا شکر ہے کبھی کہا آپ نے ابھی مجھے کشمیر بلائے گیا تھا پجھلے سال ایک صاحب نے فون کیا آپ کی تقریر سننا چاہتے ہیں میں کہا ہوں اس کی آخری خواہش آپ کی تقریر ہے اس کو کنسر ہے اس سے پوچھا کوئی آخری خواہش تو اس نے اپنے باپ سے کہا مجھے ان کی تقریر سننا ہے تو میں پھر چلا گیا میں نے تقریر ان کے گھر گیا اس کمرے میں بیٹھا اس کا نام محمد سلیم تھا اب تو اس کا انتقال بھی ہو گیا دعا کرو اللہ اس کو بخشے میں نے پوچھا سلیم بھائی کیا حال ہے کہنے لگے اللہ کا شکر ہے میں نے کہا میں نے سنایا آپ کو کنسر ہے کہنے لگے کینسر کی وجہ سے یہ اللہ کا شکر ہے میں نے کہا کیوں کہنے لگے ڈاکٹر نے لکھے دیا ہے مجھے کینسر ہے اس وجہ سے شکر ہے کہ کچھ لوگوں کو اچانک موت آ جاتی ہے کچھ اچانک مر جاتے ہیں ایکسیڈنٹ سے کوئی کسی صورت میں مر جاتا ہے مگر میرے اللہ کا مجھ پر بڑا فضل اور کرم ہے کہ دو مہینے پہلے ڈاکٹر نے مجھے بتا دیا کہ تُو مرنے والا ہے تو چونکہ میں نے گناہ بہت کیے ہیں تو اب اللہ کے سامنے روتا ہوں دو مہینے کے بعد قبر میں جاؤں گا تو میں تو ایک اندھیرے کمرے میں نہیں رہ سکتا گھٹن ہو جائے گی دو دن بھی نہیں رہ سکتا اندھیری قبر میں اوپر سے سختیں اور اس کے اوپر سے مٹھی اور اس کے اوپر سے پھر وہ ساری چیزیں بند کر کے چلے جائیں گے تو میں اپنے رفض سے کہتا ہوں مالک کمرے سے گھبرا جاتا ہوں میں قبر میں کیسے راؤں گا گناہ بہت کیے ہیں تجھے مو کیسے دکھاؤں گا کہتا ہے بہت بلک بلک کے روتا ہوں کہتا ہے بغیر کینسر کے بھی نماز پڑی تھی مگر وہ لطف نہیں تھا جو کینسر کے جب سے خبر ملی ہے تو کہتا ہے پہلے تو وقت وہ نماز تھی گیا آکے پڑھ لی مگر جب اب اپنا سر زمین پر رکھتا ہوں تو میری آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں میری آنکھوں میں آنسو ہی آنسو ہوتے ہیں یقین یانو وہ نماز جس میں دو آنسو نکل جائیں اور وہ نماز جو بغیر آنسو کی نماز ہے وہ کیا نماز نماز ہے نماز تو وہ ہے جس میں اقبال کہتا ہے کبھی سروہ سجدہ جو میں ہوا کہیں تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنماشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں تو نے کیا نماز نماز پڑھی میرے بدوست میرے بھائی ذرا بتا میں تجھ سے پوچھتا ہوں ایک آدمی ایک برزرو اسی سال کا اس کو سانس لینے میں کوئی دقت تھی تو اس کو ہسپتال میں ہسپٹلائز کیا گیا تو اس کو اس کے لگا آکسیجن ڈیڑھ دن میں وہ نمبے ہزار قبل آ گیا جب نمبے ہزار قبل آیا وہ رونے لگا اس کو روتے دیکھتے ہوئے اس کے داکٹر نے کہا پیسے زیادہ لگتے ہیں بڑے میاں کچھ کم کر دیں کہا نہیں میرے اللہ نے اتنا نوازہ ہے مجھے کہ پورا آسپتال یہی کھڑے کھڑے خرید دوں گا تو روتے کیوں ہوں میں لگا روتا ہے اس وجہ سے ہوں کہ تیری اس ہوا سے آکسیجن مشین سے میں نے ڈیڑھ دن سانس لیا تو تُو نے نمبے ہزار کا بل بٹھال دیا میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ میں اسی سال سے اللہ کی ہواوں میں سانس لے رہا ہوں کہ سانس لے نہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے بولو کبھی تم نے اس بات کو سوچا کبھی غور کیا کبھی غور کیا دل کا چیک اپ کر آیا دس ہزار دے آئے دماغ کا چیک اپ کر آیا پندرہ ہزار دے آئے گردے کی دوائیں لیائی دس ہزار دے آئے جس نے گردے کا علاج کیا جس نے دل کا علاج کیا اسے کروڑوں لکھ لاکھ روپے دے دیئے مگر جس نے گردے فری میں دی اس مالک کو کبھی سجدہ بھی نہیں کیا جس نے دل فری میں دیا کبھی اس مالک کو نہ سمجھا کبھی اپنے رب کو نہ سمجھا کبھی نہ کہا میرے رب کہ تیرا شکر ہے کبھی کہا کبھی غور کیا یہ آپ کو پتہ ہے انسان کی ناک کے اندر یہاں سے ایک رگ ہے جو دماغ تک جاتی ہے یعنی وہ ہر انسان کے ہیں اور نیورولسٹ کہتے ہیں نیورولوجی والے اور اس کو کہتی انٹی سپیسلش کہ اگر ناک کی رگ بند ہو جائے تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر کوئی میڈیکل سائنس مل کر بھی اس ناک کی رگ کو ٹھیک نہیں کر سکتے اور اگر یہ بند ہو جائے تو نہ خوشبو آئے گی نہ بدبو نہ کھانے کی خوشبو نہ کھانے کی نہ کاکہ کسی چیز کی بدبو نہ پھولوں کی خوشبو آئے گی مجھے بتاؤ ایک پورا میڈیکل سائنس مل کر ایک رگ نہیں بنا سکتا اللہ نے ہر انسان کے اندر وہ رگ بنائی ہے پوری دنیا کا سائنس مل کے میں کہتا ہوں سائنس سے کسی جاہل کا جھگڑا ہوگا میرا تو کوئی جھگڑا نہیں ہے مجھے تو قرآن سمجھ آتا ہے مولا ایک کائنات کی برکت سے میں یہ مانتا ہوں کہ سائنس کتاب تحقیق ہے اور قرآن کتاب تخریق ہے سائنس یہ کہتا ہے کہ سورج اتنی درجہ ڈگری پر نکل کر اتنی درجہ پر ڈوب جاتا ہے سائنس یہ کہتا ہے کہ سورج جو جاند ہے یہ سوالاک میل دور ہے سائنس یہ کہتا ہے یہ آسمان ہے پھر دوسرا آسمان ہے سائنس یہ کہتا ہے کہ زمین کے نیچے بھی زمین ہے مگر سائنس یہ نہیں کہتا کہ زمین میں نے بنائی ہے آسمان میں نے بنایا ہے سورج میں نے بنایا ہے چاند میں نے بنایا ہے لوگوں نے خدای کے تابعے کیے کہ میں خدا ہوں مگر کسی نے نہیں کہا زمین میں نے بنائی آسمان میں نے بنایا سورج میں نے بنایا چاند میں نے بنایا وہ میرا رب ہے جو اکیلا کہتا ہے زمین بھی میں نے بنائی ہے آسمان بھی میں نے بنایا واہ واہ نارہ تکویر نارہ رسالت نارہ حیدری حضور صحیح شباحت میاں صاحب کبلا حضور صحیح شباحت میاں صاحب کبلا زندہ بات زندہ بات ماشاءاللہ ماشاءاللہ یعنی کبھی ادھر دیکھو توجہ کرو میری تقریر نہ سمجھنا یہ تقریر نہیں ہے یہ بتاؤ کہ گردے کے ڈاکٹروں کو پیسے دینے والوں کبھی اپنے رب کے سامنے بھی دھو رکت نماز پڑھی میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کیسا بھی بیمار ہو گارنٹی لے رہا ہوں گارنٹی کیسا بھی بیمار ہو اس کا سورہ رحمان سناو توجہ کرو ادھر دیکھو کبھی اللہ کے سامنے سجدے کیے کبھی کہا مالک تو بڑا کریم ہے ممالوم ہے کتنا کریم ہے آپ کی بغیر علم کے اس نے انسان بنایا آپ کو کبھی اس کے سامنے نہیں بیٹھے دنیا کے سب سے بڑی ڈسکبری اپنی ڈسکبری ہے ونہ کتنے لوگ پیدا ہوئے اور مر گئے اس نے کہا تاکبری الابادی نے کیا بتائیں احباب کیا کارے نمائع کر گئے ایمے کیا ڈگری لی نوکری کی پینشن لی اور مر گئے یہ زندگی ہے وہ لڑکا وہ لڑکا مرنے لگا مرنے کے قریب تھا وہ آپ کو پتہ ہے گانے گاتا تھا لوگ سیلفیاں لیتے تھے اس کے ساتھ مگر آج جب موت قریب ہے کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی علاج کروانے والا نہیں سارا کچھ ختم ہو گیا بھائی نے گردہ دیا وہ بھی فیل ہو گیا چہرہ کالا ہو گیا مرنے والا تھا بی بی نے کہا کیوں رہتا ہے کہا لگا تو میری بی بی اتنی فرما بردار میں مر جاؤں گا تو بیوہ ہو جائے گی میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ایک میرا معذور بیٹا ہے اس کا ایک بچہ معذور بھی تھا یعنی لولا لنگلا کہا لگا میرے بچے کیسے گزارہ کریں گے بس یہی سوچ کے رو رہا ہوں کہ اللہ نے شہرتیں دیں آواز دیں گانے گائے ایشیاں کی آج جب برا وقت آیا ہے پوری دنیا مجھے چھوڑ چکی ہے سوچتا ہوں سوچتا ہوں کہ آج برا وقت آیا ہے پوری دنیا نے چھوڑ دیا اللہ نے آواز دی تو میں نے گانے گائے آج جنہیں گانے سنائیں انہوں نے مجھے چھوڑ دیا سوچ رہا ہوں جتنے گانے گائے اگر اتنی ناتے پڑی ہوتی تو مدینے والے نے مجھے نہیں چھوڑا ہوتا مدینے والے نے مجھے مدینے والے نے مجھے مدینے والے نے مجھے نہیں چھوڑا ہوتا میرے دوست کبھی بیٹھ جا ادھر دیکھ توجہ کر میری تقریر کو میرا بھائی آپ تقریر نہ سمجھنا ایک مشورہ سمجھ لینا موس سے پہلے کا ایک لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہوا نا تو کانوں میں اس کے لیڈ لگی تھی گانا سن رہا تھا تو گر گیا اس کا ٹرک اس کے اوپر چڑھا اس کا بھیجا روڈ پر رہ گیا لوگوں نے اٹھا کے پنی کی تھیلی میں اس کا بھیجا رکھا پوری ناک واق سب ختم ہو گئی تھی صرف اس کا دھڑ رہ گیا تھا ٹرک نے کچھل دیا ہوتا ہے ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا ہے اب جب ہو گیا تو اس کو دیکھا کہ اس کے موبائل میں وہ گانا چل رہا تھا جو سنتے سنتے وہ مرا ہے تھا بھی مسلمان اب جب مجھے بتائیے آپ کہ جو جس حال میں مرے گا اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ نوجوانوں تم نے مرتے بھی نہیں دیکھے نوجوان کہ تم نے توبہ کرنے کا وقت ضائع کرنا چاہتے ہو کیا سمجھتے ہو میرے دوستو اللہ نے تمہیں یہ ساتھ ساتھ گھنٹے موبائل دیکھنے کے لیے دیئے یوٹیوب کے دیئے اسٹاگرام کے لیے دیئے چورائے پہ بیٹھ کے برتمیزیاں کرنے کے لیے زندگی دی ہے ایک دوسرے کی پرائیاں کرنے کی غیبت کرنے کے لیے زندگی دی ہے نہیں نہیں بریلی سے میرے تاجی شریعہ کی آواز آ رہی ہے زندگی یہ نہیں ہیں سبھی کہہ لیے زندگی ہے نبی کی نبی کہہ لیے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کہہ لیے یہ تو پوتے نے سو سال کے بعد کہا تھا اس سے بڑی بات دادا نے سو سال پہلے کہی پوتے نے کہا تھا زندگی ہے نبی کے نبی کی لیے میرے آلہ حضرت بولے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مقا تمہارے لیے جنین و جنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے ہاں میں تو اللہ ڈر رہا ہوں بھی آپ لوگوں سے آپ کا وقت خموش ہو جاؤ بڑا مسئلہ ہے توجہ کریں آج کل یہ گراہ بڑا بڑھ رہا ہے کہ ماں باپ کی نفر مانی ہے نا بڑھ رہا ہے نا حضور سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی قیامت تو حضور نے فرمایا اللہ کو پتا ہے پھر پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضور قیامت کب آئے گی اس کو پتا تھا حضور کو پتا ہے کہ حضور قیامت کب آئے گی میرے حضور نے فرمایا اللہ کے علم میں عرص کیا قیامت کی علامت کیا قیامت کب آئے گی فرمایا جب لوگ اپنے ماں باپ کی بیزیتی کرنا شروع کر دیں گے قیامت آ جائے گی دیکھو یہ جو ادھر بیٹھے ہیں نا ادھر دس پندرہ لڑکے ان سے ہاتھ جوڑ کے ان کے پاؤں پکڑ کے اندر لے ہو یہ بڑا تکلیف کے میں آپ کو کہنا ہوں نا بڑا عجیب محول ہے محول لگے اس لحظے کا یہاں تکلیف نہیں سنتے لوگ جلسہ دیکھنے آتے ہیں کیسا لگ رہا ہے جلسہ بیٹھے آپ بھی بیٹھ جاؤ بڑی مہربانی ہے آپ کی بڑی محبت سے میں بات کرتا ہوں بھائی کیونکہ نوکروں نا نوکروں کا لہجہ اختیار کرتا ہوں بڑی جائیں گے بڑی جائیں گے مطلب میں کوئی باتیں کر رہا ہوں کوئی سمجھ آ رہی ہے آپ کے نہیں آ رہی ہے آتا سن لو سن لو اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں سبانتہ ادھر دیکھو توجہ کرو کیا کہا حضور نے جب ماں باپ کی بیزیتی کرنے لگے بچے دو قیامت جب ماں باپ کی بیزیتی اس پر قیامت ڈیپینڈ ہو گئی ابھی یہ چندی گھن میں پنجاب میں ایک لکچرار کی شکایت پولس میں درج ہوئی کہ بھئی وہ اپنی ماں کو مارتا ہے تو انہوں نے کہا ہم کو پروف چاہیے تو انہوں نے ایک خفیہ کیمرہ لگایا تو اس میں انہوں نے ایک ریکارڈنگ کی کہ وہ اسی سال کی اپنی ماں کو لکچرار تھپڑ مار رہا ہے اور اس کی بی بی وہ دونوں یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں یہ پروفیسر ہے وہ بھی پروفیسر ہے اس کی بی بی اب آپ مجھے یہ بتا سکتے ہو کہ وہ جاہل مار رہے تھے جلدی بتاؤ یونیورسٹی میں پڑھانے والے مار رہے تھے تو وہ جاہل ہیں کیا ماسٹر پروفیسر مار رہا ہے اس کی بی 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 پروفیسر ہے وہ بی ایم ایم قوم ہے یہ بی ایم ایم قوم ہے اس کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے دنیا کی جتنی بھی یونیورسٹیاں ہیں وہ بائیلوجی کیمیس تو پڑھاتی ہیں مگر ایک ہی دنیا کی یونیورسٹی ہے جو ماں باپ کا اعترام پڑھاتی ہے وہ سر میرے مدینے والے کا دین ہے یہ تو دعویٰ ہے دلیل سنو یہ کیا ہے دعویٰ اب دلیل سنو آج تک کوئی حافظ قاری مولانا تم نے ماں باپ کا نافرمان نہیں دیکھا ہوگا بولو سیئے یہ غلط ہے کوئی ایک آز ضلیل ہو تو اس کا ذکر نہ کرو اکثریت جو ہے نا زیادہ تر لوگ کیسے ہیں جو اپنے ماں باپ کے فرما بردار فرما بردار ہیں اس کی وجہ امام غزالی لکھتے ہیں آپ بھی گاؤں کے رہنے والے ہیں میں بھی جننٹر شریف گاؤں ہی ہیں گاؤں کے ہی رہنے والا ہوں بکری جب پیدا ہوتی ہے بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے اور جب وہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے پہچان لیتا ہے پہچانتا ہے کہ نہیں پہچانتا ہے بھینس کا بچہ بولو پہچانتا ہے نہیں گائے کا بچہ انسان اشرف المخلوقات ہے نہیں پہچانتا نہیں پہچانتا کیوں اس میں بھی اللہ کی رحمت ہے کہ یہ جیسا دیکھے گا ویسے ہی کرے گا یعنی جیسا پاہ جیسا ماں کے اندر دیکھے گا ویسے ہی کرے گا اس کا مطلب یہ ہے آپ درہ توجہ کریں جب بچہ آپ کا تھوڑا سا بڑا ہو جائے امام غزالی کہتے ہیں جب ایک ڈیڑھ سال کا ہو جائے تو باپ کو چاہیے اپنے بچے کو گود میں لے اور گود میں لینے کے بعد اس کو یہ کہے اللہ 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 اب آپ کہہ رہے ہیں اللہ اللہ بچہ یہ رسپونس کرتا ہے جب آپ دیتا ہے اببہ 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 بات دیکھ لینا کبھی وہ کہے گا ہی نہیں اللہ وہ کہے گا اببہ اب آپ کہہ رہے ہیں اللہ 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 وہ کہہ رہے ہیں اببہ امام غزالی کہتے ہیں وہ کہتا نہیں ہے بچہ اس سے اللہ کھلواتا ہے دیکھ انسان تو نے ایسے میرا نام سکایا تھا میں نے ایسے تیرا نام سکا دیا یعنی ماں اگر قرآن پڑھے باپ اگر قرآن پڑھے ڈلی کی سرزمین سے قریب میں ایک جگہ پانی پت کرنال بچہ ایک پیدا ہوا رونے لگا ایک مہینہ دو مہینہ تین مہینہ چار مہینہ چھ مہینہ ایک مہینہ دو مہینہ لگتا روتا رہا ایک دو مہینہ ایک دو مہینے لگتا رویا جب ایک ڈڑھ مہینہ ہو گیا تو حضرت فقر الدین بہاہ الدین زکریہ ملتانی کے دامات کزر کے جا رہے تھے کہنے لگے صاحب یہ بچہ جو رو رہا ہے نا اپنے مریدوں سے گلے یہ رو نہیں رہا ہے بلکہ اللہ کا سچا ولی ہے اور یہ اللہ کو یاد کر رہا ہے پیدا ہوتے ہی ایک ڈڑھ مہینے کا بچہ ولی کچھ مریدوں نے کہا کیسے کہا آؤ دکھاتا ہوں گھر پہنچے کہنے لگے کوئی ہے باپ نکل کہا جی یہ بچہ آپ کا رو رہا ہے کہا جی یہ اللہ کا ولی ہے کہا آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے نہ خود سویا ہے نہ سونے دیا ہے میں ڈاکٹروں کی دمائی کراتے کرتے پریشان ہوئی یہ روتا جا رہا ہے آپ اسے ولی کریں کہنے لگے آپ میری گود میں لائیں پرانا کہیں بچے کو گود میں لائے ایک کان میں کچھ پڑا دوسرے میں کچھ پڑا بچہ خاموش ہو گیا کہنے لگے کیا پڑ کے دم کر دیا اب بعد میں بتاؤں گا پہلے بتاؤ کیا اس کی ماں قرآن کی حافظہ ہے اہاں تو سنو جب یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا نا تو اس کی ماں نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اتنا قرآن پڑا کہ وہ چوبیس گھنٹے میں قرآن ختم کرتی تھی یہ اپنی ماں کے پیٹ میں قرآن سننے کا عادی ہو گیا اس کی ماں نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اتنا قرآن پڑا اتنا قرآن پڑا کہ بچے کی روح کی غزہ اللہ کا کلام بن گئی جیسے ہی پیدا ہوا بچہ ماں جچگی میں چلی گئی گندگی میں چلی گئی ماں نے قرآن پڑنا چھوڑ دیا اب بچے کو قرآن کی بھوک لگی تم اس کو پھلا دیتے دوائیاں میں نے ایک کان میں ایک آیت پڑی دوسرے میں دوسری پڑی بچہ خاموش ہو گیا اسی بچے کا نام شرف الدین بھو علی شاقل اندر پانی پتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے جم ماں پانی پت میں قرآن سنائے تو بیٹا شرف الدین بھو علی شاقل اندر بنتا ہے اور جم ماں مدینے میں قرآن فاطمہ سنائے تو بیٹا نیزے پہ چڑھ کے کربلا میں قرآن سنائے واوی وا نعرہ اے تکبیل نعرہ اے رسالت نعرہ اے حیدری زندہ بات زندہ بات زندہ بات ماشاءاللہ 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 با 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 اب قرآن کو لپیٹ کے رکھ دیا کہاں المانی میں اس کے اوپر دھول چڑھ گئی اس کے اندر اور وہ جو میاں نے تابعی دیا تھا وہ اس پہ کئی بار مومیامہ ہوا ہے اس پہ کئی بار خوشبو لگی ہے وہ جو منحوس قسم کا میاں بیٹا ہے سامنے وہ عورت اس کے سامنے گئی ہے وہ کہہ رہی ہے کوئی فال وال کھلو میرا کام نہیں چل سامنے بے حیاء بے شرم بے عورت بے پردہ بیٹی ہے اور یہ فال کھول رہا ہے اس سے کہاں نہیں تو کیوں میرے سامنے بے پردہ بیٹی ہے تو ہی سب سے بڑی لانت ہے اپنے گھر کے لئے حضور نے فرمے میں اجازت نہیں دوں گا کہ اگر عمران کی بیٹی مریم ہو اور ساتھ میں رہنے والا یہیہ کے بیٹا زکریہ ہو اب آپ ادھر دیکھو میاں کا وہ جو قرآن جو تعویز ہے نا اس کی اہمیت قرآن سے مازل توبہ توبہ میری بہنوں میری بیٹھیوں تم کو بتائے جب تم قرآن پڑھتی ہو تو آسمان سے پرشتے ہوتاں نہیں لگتے ہیں تم کو بتائے میری بیٹھیوں میری بہنوں یہ میاں ویاں کے چکر میں کیا پڑ گئی اپنے نبی کو چھوڑ دیا تم نے یہ سب ٹھیکے دار ہیں کیا کوئی کیا مجھے اپنے رب کے لئے کسی میاں کی ضرورت ہے وسیلہ اچھی بات ہے تو جب ان وسیلے مجھے رب نہیں ملے گا اور وسیلہ میرے لئے ہیں آمنہ کا لال ہے وہ دنیا میں بھی وسیلہ ہے آخرت میں بھی وسیلہ حضور کا قرآن میری بہنوں نے چھوڑ دیا پہلے قرآن پڑھتی تھی عورتیں تو گھروں میں برکت ہوتی تھی ایک واقعہ میں نے پڑھا غیر مسلم لڑکی ایک بچپن میں مسلمان لڑکی اور دیندال لڑکی کی سہیلی بن گئی سکول سے تو اسکول اس کے ساتھ پڑھتی اور پھر اس کے گھر آکے اس نے دیکھا اس کی ماں اسے قرآن پڑھاتی ہے ملانی تھی اس کی ماں تو اس نے اس کے ساتھ قرآن بھی پڑھنا شروع کر دیا اور گھر والوں کو نہیں بتایا کہ قرآن پڑھتی ہوں گھر والوں کو نہیں بتایا کہ قرآن 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 گھر والوں کو نہیں بتایا کہ قرآن پڑھتی ہوں اور ہلکے ہلکے ناظرہ قرآن پورا کر لیا اور قرآن پورا کر کے اس کے بعد اس نے دیکھا کہ اس کی سہیلن بھی حافظہ کر رہی ہے تو اس نے بھی حافظہ کر لیا اور یہ حافظہ ہو گئی اور دونوں حافظہ ہو گئیں جوان ہو گئیں کلمہ بھی پڑھ لیا مسلمان بھی ہو گئی مگر گھر والوں کو نہیں بتایا کہ میں مسلمان ہوں جب رشتہ ہوا تو اپنی ملانی کے پاس آکے بولی جس کے ساتھ رشتہ ہوا ہے بڑا سخت ہے کٹر ہے مسلمانوں سے قرآن سے بڑا نفرت کرتا ہے اب بتاؤں میں تو مسلمان ہوں اگر گھر والوں کو بتاؤں تو مجھے قتل کر دیں اب میں اگر نہ بتاؤں تو میرا ایمان قتل میں کیا کروں کہہ لگی ملانی تو پریشان نہ ہو جس قرآن سے تجھے محبت ہے وہی قرآن تیری مدد کرے گا رخصت ہو کے جب گئی تو ملانی نے چھپا کے توفہ بنا کے اوپر کچھ اور رکھ کے نیچے چھپا کے قرآن دے دیا اور کہا میں چاہتی ہوں کہ یہ توفہ اپنے گھر جا کے میری شاگرد کھولے اس نے کہا ٹھیک ہے اپنے گھر جا کے کھولا قرآن پڑھنے لگی دو تین بچے بھی ہو گئے وہ آفیس میں چلا جاتا کام کو چلا جاتا یہ قرآن پڑھ پڑھ کے روکے کہتی مالک میرے بچوں کو اور میرے شہر کو بھی جنتی بنا دے اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے مگر میاں کچھ اللہ کو مشکل کچھ اوری منظور تھا تین چار بچے ہو گئے تین بچے مگر پھر بھی کوئی بات نہیں مگر بیمار شہر ہو گیا ایک دن جب چیک اپ کرا کے آیا تو گھر میں ہاتھ پہن نیچے کو ڈال کے ڈپریشن میں رونے لگا بی بی نے کہا کیوں روتی ہے بتا کیوں روتی ہو بتاؤ کیا بات ہے میرے سرطاز بولا بات یہ ہے کہ تم کچھ دنوں میں بدوہ ہو جاؤ گی اور میں بالکل مر جاؤں گا ڈاکٹر نے کہا تیرا کینسر اتنا خراب ہو چکا ہے کہ تُو اب ایک آدھ مہینے کا میمانے مر جائے گا اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دھاڑے مار مار کے رونے لگا کہ میں برباد ہو گیا اب میں کینسر کا مریض ہوں بچوں کا نہیں جب وہ رویا تو اس کی بی بی بھی بولی اب تو تم تو ای بلکل آپ تو مایوس ہوئی گئے ہو اگر اجازت دو مجھے تو میں کچھ پڑھ کے تمہیں دوں پانی پہ اور تم میری بات مانو تو میں تمہارا علاج کر دوں بادہ کرو بات مان لوگے اس نے کہا میں تو مننے والا ہوں اگر ٹھیک ہو گیا تو تیری بات مان لوگا اس نے کیا کیا اس نے ملانی کو دیکھا تھا جب کوئی بیمار آتا تھا تو وہ سور فاتحہ پڑھ کے دم کرتی تھی اس نے سور فاتحہ پڑھ پڑھ کے دم کرنا شروع کر دیا سور رحمان پڑھ پڑھ کے دم کر دیا صبح کو سور فاتحہ پڑھ کے دم کرتی اور شام کو سور رحمان پڑھ کے دم کر کے پلاتی پانی پر پیتے پیتے تین مہینے گزر گئے تین مہینے کے بعد اور جب چیک اپ کرانے گیا اور جب اس نے ڈاکٹر سے چیک اپ کرا کے گھر آیا تو رونی لگا بی بی نے کہا کیا ہوا کہ لگے ڈاکٹر نے میری ریپورٹ دیکھ کے کہا ہے ایسا لگتا ہے تجھے کبھی کینسر تھا ہی نہیں تیرے جسم میں اب کوئی بیماری نہیں ہے اس نے کہا کوئی بیماری نہیں ہے کوئی بیماری نہیں ہے بی بی رونے لگی کہ میں نے آپ سے کہا تھا میری بات مانو گے کہ بعد میں مانوں گا پہلے یہ بتا کہ تُو نے مجھے میرا علاج کس چیز سے کیا ہے کونسی چیز پڑھ پڑھ کے سنائی ہے کہ جس قرآن سے تُو نفرت کرتا ہے اسی قرآن کو میں نے پڑھ کے تجھے پلایا ہے وہ شہر بولا تو پھر ایسا کر مجھے دیر نہ کر مجھے بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے ارے خدا کو نہیں مانتا تھا تو اتنے کلام میں اثر کیا ہے اگر میں خدا کو مانوں گا تو پھر کیا حال ہوگا آج قرآن اٹھ گئے قرآن اٹھا دیئے گھروں سے میں کہتا ہوں تابیز میرے باپ بھی کرتے تھے دادا بھی کرتے تھے پردادا بھی کرتے تھے کوئی مین نسل ٹوٹی نہیں میں کسی تابیز کی برکت کا مخالف نہیں مگر میں یہ جانتا ہوں کہ کوئی بھی تابیز کسی میاں کا بھی تابیز ہو اپنی جگہ ہے مگر قرآن کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں قرآن حضور کا سب سے بڑا موجزہ یہ قرآن وہ ہے جس کے لئے یہ قرآن وہ ہے جس کے لئے بذرگوں نے ہمارے گرد نے کٹائی ہے یہ وہ قرآن ہے جس کے لئے لوگوں کو سولیوں پہ چڑنا پڑا ہے یہ وہ قرآن ہے جو اللہ کا فرمان ہے اور پورا کا پورا قرآن اللہ کا پورا قرآن اللہ کا دل لگ رہا آپ لوگا نہیں لگ رہا اللہ کے رسول کی بیٹی زور سے بولو سبحان اللہ حضرت علی کہتے ہیں میری شادی ہونے والی تھی کس کی شادی اور ایک ہمارے ہاں بھی شادیاں ہوتی ہیں ہمارے ہاں بھی شادیاں ہوتی ہیں اے 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 بیٹھ جا بٹے بیٹھ جا بٹے آپ آپ نہ دیکھیں مجھے بیٹھان لیں دیں کوئی بات نہیں ہے اصل میں میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ ابھی رات زیادہ بھی نہیں ہوئی ہے بات یہ ہے کہ دل لگ رہا آپ لوگوں نہیں لگ رہے بہت اچھی بات ہے آپ کا دل لگ رہے اچھا آپ کا لگے نہیں لگے میرا لگ رہے اللہ کا شکر ہے میرا تو روز حضور کی باتوں میں دل لگتا ہے حضرت علی کہتے ہیں میری شادی ہونے والی تھی تو کیا تیاری ہوئی حضرت علی کہتے ہیں حضور نے میرا زرہ بگوایا اور میری ہی پیسے سے جہیز بنوایا میرے ہی پیسے سے جہیز بنوایا ابھی یہ مسلمان کہ یہاں پر ہمارے چندوسی کے پاس ایک گاؤں ہیں مئی وہاں عارف قبول آئے جب وہ مجھے پتا چلا تو میں نے کہا اس کا بھی میں عارف بھائی کو بھی ایک مشورہ دے دوں کہ اب آپ کی عمر کافی ہو گئی ہے حج بھی کرائے ہو کچھ شرم بھی کرو سامنے ایک لڑکی بیٹھی ہے اس سے یہ مقابلہ کر رہے ہیں تسلیم عارف کے نام سے جو مشہور قبول وہی آپ اتنے نیک انسانوں اتنی ناتیں آپ نے پڑی ہیں اتنے بہترین بہترین واقعات آپ نے پڑے ہیں اور آپ یہ کرتے ہوئے آپ کو کتنے پیسے کی ضرورت ہے یہ قبولہ سے مقابلہ کرتے ہو ٹوپی اتار دیتے ہو مطلب تو مسلمان نہیں ہوتے اس وقت جب ٹوپی اتارتے ہو مسلمان اور وہ سب مئی کے لوگ مسلمان ہیں وہ سب جو ایک مسلمان لڑکی کو بٹھال کے مجرہ سن رہا ہے مسلمانوں کی یہ شان ہے مسلمانوں کی شان تو یہ ہے غیر مسلم لڑکی حضور کے سامنے آئی اس کے سر پہ دبٹا نہیں تھا حضور نے فرمایا لو میری چادر ڈھگ دو سلمان فارزی سے کہا میری چادر اس کے سر پہ ڈھگ دو حضور وہ مسلمان کی بیٹی نہیں ہے غیر مسلم کی بیٹی ہے اس کا سر اس لائق نہیں کہ آپ کی چادر رکھی جائے فرمایا وہ ہے تو کسی مسلمان کی بیٹی نہیں مگر ہے تو کسی کی بیٹی سلمان تو اس کا سر ڈھگ دے اللہ تیرے گناہوں کو ڈھگ دے اور تم مسلمان مئی کے تم بے وقوف ہو جہاں جہاں کے کراتے ہو سب کو کہہ رہا ہوں اور جتنے اس پہ راضی ہیں ان سب سے کہہ رہا ہوں اور خاص طور سے ان تسلیم عارف سے کہہ رہا ہوں مسلمان ہو سنی ہو حضور سے عشق رکھتے ہو اور بے حیائی کرتے ہو سیدھی سیدھی ناج گانے دیکھتے ہو سیدھے سیدھے میری ماں امی آئیشہ قرآن پڑھ رہا ہی کون قرآن پڑھ رہا ہے صدیق کی بیٹی صدیقہ میرے حضور کی محبوبہ پی بی سیدہ آئیشہ صدیقہ آپ قرآن کار پڑھ رہے ہیں مدینہ میں کہاں پڑھ رہی ہیں بولو اور قرآن کی آواز چھنچن کے مسجد میں آ رہی ہے ہلکی 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 حضور نے پتھر اٹھایا جہاں سے آواز آ رہی وہاں پتھر لگایا اندر جا کے فرمائے آئیشہ اتنی زور سے قرآن نہ پڑھو کہ باہر آواز جائے اتنی زور سے قرآن نہ پڑھو اب مجھے بتاؤ قرآن سن جو رہے ہیں وہ سب ان کی اولادیں ہیں وہ ام المومنین ہیں سارے مومنوں کی ماں ہیں جو قرآن پڑھ رہی ہیں وہ وہ ہے جس کی گواہی پاکی کی قرآن دیتا ہے سونے نور جس کا گواہ ہے وہ امی سیدہ عائشہ صدیقہ اور سنیں وہ کون ہیں وہ صدیق اکبر کی بیٹی ہیں میرے نبی کی بی بی ہیں ان کی آواز آئی تو میرے نبی نے قبول نہیں کیا کہ عائشہ اگر قرآن بھی پڑھے تو آواز بہر نہ جائے تو یہ قوالی والی کیا چیز ہے یہ ان کے لئے پیغام اس وجہ سے بھیجا کہ یہ کافی لوگ آئے ہیں یہ پہنچا دیں گے انتا ضرور وہ سن لیں گے اور ہمانے تو وہ بڑے بھائی ہیں ان سے ہم بڑے بھائی کہہ رہے ہیں کہ خدا کے واسطے کوئی شرم ہایا کرو اب بھوڑے ہو گئے توبہ کر لو تمہیں تو پہلی توبہ کر لینی چاہیئے تھی اس سب باتوں سے حضرت علی کہتے ہیں کہ میری نکاح ہونے والا تھا کہتے ہیں میں نکاح کر کے اپنی بی بی فاطمہ کے پاس گیا پہلی مرتبہ میں نے سیدہ کے کمرے میں جب قدم رکھا تو انہیں دیکھ کے رونے لگا کوئی بی بی کو دیکھ کے روتا ہے اپنی دولہ نہیں نا اور بی 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 فاطمہ ہو سیدہ ہو اور امیہ نبی کی بیٹی ہمہ سبحان اللہ امیہ عائشہ فرماتی جس کی ناک جس کی آنک جس کے ہونٹ جس کے رکھ سار جس کا چلنا جس کا بولنا بلکل نبی کی طرح ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ سیدہ فاطمہ ہے فاطمہ چلتی تھی ایسا لگتا تھا اللہ کا رسول چل رہا ہے فاطمہ بولتی تھی ایسا لگتا تھا رب کا رسول بولنے لگا ہے سنو حضرت علی کہتے ہیں میں رونے لگا اپنی بی بی کو دیکھ کے تو مجھے دیکھ کے وہ بولیں آپ کیوں روتے ہیں کہ آپ کو شادی یہ پسند نہیں تھی میں نے کہا بلکل حضور کا احسان ہے سرکان نے آپ کا ہاتھ میری ہاتھ میں دے دیا اور آپ نے مجھے منظور کیا فاطمہ مگر مجھے ایک بات کا غم ہے کہ کیا کہ کتنی بھی غریب لڑکی کی شادی ہو میری بہنیں سننیں میری بیٹیاں سننیں ہو سکے تو لکھ لیں ہو سکے تو رخصت کرتے وقت اپنی بیٹی کو یہ بات کان میں سنائیں اللہ تمہیں اس کا عجر دے گا کیا حضرت فاطمہ سے کہن لگے حضرت علی ہے فاطمہ میں دیکھ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ حسرت ہوتی ہے تمنا ہوتی ہے دلن کی دل کی حسرت ہوتی ہے کہ میں اپنا حسرت نکالوں دلن بنتے وقت مگر میں دیکھ رہا ہوں آپ جس کپڑے میں دلن بنی ہیں اس میں ستر اپیمد لگا ہے اس چادر میں مگر آپ کے چہرے پر کوئی شکن نہیں تو کہتے ہیں سیدہ فاطمہ نے میری طرف دیکھا آنکھوں میں آنسو آئے وہ کہہ لگی میرے اببا فرماتے ہیں اللہ کپڑوں سے راضی نہیں ہوتا اللہ تو میری بیٹی فاطمہ سجدوں سے راضی ہوتا ہے اسے میری آخری باتیں ہیں زیست کی آخری ہچکی ہے غور سے سن زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے میرے دوست میرے بھائی توجہ کریں یوں ہی سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ نہیں ہے حضور نے فرمایا فاطمہ سب نے چاند دیکھ لیا اکل کو عید ہے میری بیٹی نے دیکھا چاند کا اببا نہیں دیکھا فاطمہ سب نے دیکھا آپ نے کیوں نہیں دیکھا عرص کی اببا سب نے دیکھا اسی وجہ سے تو میں نے نہیں دیکھا فاطمہ نہیں چاہتی کہ جس چاند پہ غیر محنم کی نظر پڑے اس پہ فاطمہ کی بھی نظر پڑے حضور کے بیٹی دنیا سے جا رہی ہیں آخری بات سنو میری بہن دنیا سے وہ جا رہی ہے جس نے حسن حسین پھال کے دیا دنیا کو اور حضور کے بعد چھ سال چھ مہینے تک دنیا میں رہی ہیں چھبیس ستائیس سال کی عمر تھی حضور نے فرمایا جس کے دل میں میری فاطمہ کی محبت ہے وہ جنتی ہے دنیا سے جا رہی ہیں رو رہی ہیں نبی کی بیٹی حضرت علی کہتے ہیں مجھ سے کہا آج میں اپنے اببہ سے مل جاؤں گی کہتے ہیں میں نے پوچھا تو روتی کیوں ہیں اسمہ بنت عمیز بیٹھی تھی حضرت عبو بقر صدیق کی بی بی وہ کہتے ہیں میں خادمہ تھی اس دوران میں نے پوچھا آپ روتی کیوں ہیں کیا غم ہیں آپ کو کہہ لگی اور تو کوئی غم نہیں موت کا ڈر ہے کہ نہیں میں سوچ رہی ہوں جیتے جی پردہ کیا ہے انتقال کے بعد جب مییے چلتی ہے نا تو مییت پہ جب چادر ڈالتے ہیں تو پتہ جل جاتا ہے پیٹ کتنا موٹا ہے کتنا پتلا ہے مییت کتنی موٹی ہے کتنی پتلی ہے میں سوچ رہی ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو جیتے جیتے تو میں نے پردہ کیا ہے انتقال کے بعد جب میرا جنازہ نکلے تو کسی کو یہ خبر نہ ہو جائے کہ محمد کی بیٹی کتنی موٹی تھی کتنی پتلی تھی اللہ اکبر میرا امام بھریلی سے بولا جس کا آنچل نہ دیکھا مہمہر نے اسے ردائے نظاحت بلاک و سلام سیدہ زہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت بلاک و سلام او میری بیٹیوں او میری بہنوں اپنے گھروں میں قرآن شروع کر دو و نہ تمہارے بچے برباد ہو جائیں گے ان کو بچاؤ اپنی بیٹیوں کو بچاؤ چھ سال کی بچیوں پر چھ سال کی بچی کے سر پر دوبتہ رکھ دو میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور مجھ سے لکھوالو وہ تھوک دینا میرے موپر چھ سال کی بچی اگر ہو اور تم نے سر پر دوبتہ رکھ دیا مر جائے گی مگر اپنا سر وہ ننگا نہیں کلا سکتی یہ غیر مسلم کہہ رہا ہے ہم نے مسلمان لڑکیاں کنورٹ کرا لی ہم نے مسلمان لڑکیاں چھیل لی اے تمہاری حیثیت کوئی نہیں اے مسلمان تھی نہیں سیمانوں میں ورنہ مسلمان کیسے چلی جائے گی اس نے اسلام سمجھے ہی نہیں غیر مسلم کے ساتھ ایک لڑکی گئی میں نے اس سے ملاقات کی میں نے پوچھا تم مسلمان ہو کہا لگے جی مسلمان تھی میں اب تو نہیں میں نے کہا لگا کیا تم سیدہ فاطمہ کو جانتی ہو کہلی نہیں میں نے کہا آپ سیدہ خطیجہ کو جانتی کہلی نہیں میں نے کہا میں سناوں کہلی آس سناوں میں نے اسے ایک ائرپورٹ پہ بیٹھ کے ایک گھنٹے لگاتار سیدہ فاطمہ کی باتیں سنائیں بچپن سے لے کے تک بھی سال تک آخر میں وہ بدل گئی میں کہتا ہوں کہ اے مسلموں سے جو یہ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں مسلمان لڑکیاں ہم نے چھیل لی وہ انہیں بتاؤ انہوں نے اسلام سمجھا نہیں تھا اگر سمجھ لیتی تو کبھی اپنی جان دے دیتی ایمان نہیں دیتی دیکھنا ہے تو فلسطین کو دیکھ لو میرے نبی نے فرمایا جب مدینہ کے حالات بگنے تو صحابہ تم چلے جانا شام عرض کی حضور شام کے حالات بگنے تو میری امت کے لیے دعا کرنا فلسطین کو دیکھو ہمیں کیا مطلب فلسطین سے اگر ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو فلسطین میں سات ہزار بچے ایسے مرے ہیں جو دس سال سے کم عمر کے تھے شہید ہوئے ہیں کتنے ہیں سات ہزار اور مائے اٹھا رہی ہیں نا بچوں کو تو کسی کا ہاتھ آ رہا ہے کسی کا پاؤں آ رہا ہے پورے بچے بھی نہیں مل رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اللہ اکبر سرا غور تو کرو ایک ایک بریٹ پر تین تین بچے لڑ رہے ہیں بھوکے ہیں بچارے ان کے گھر کھڑر بن گئے مگر پوری دنیا میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں اور ہم تو کر بھی کیا سکتے ہیں ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے سب کچھ ہے بھی تب بھی کچھ نہیں کر سکتے ان کے لیے اللہ اکبر مگر کسی کو کوئی افسوس نہیں مگر میرے نبی کو تکلیف ہے میرے سرکار فرماتے ہیں میرے امتی کے پاؤں میں کھانٹا لگتا ہے تب بھی مجھے تکلیف ہوتی ہے یہ تو امتی حضور کو بھول گئے حضور تو امتی کو کبھی نہیں بھولے میرے سیدی سرکار علیہ حضرت فرماتے ہیں کہ آج بھی گمبد خزرہ میں میرے نبی اپنے امت کے لیے دعا کر رہے ہیں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں اچھا لگتا بھی یہ مدینہ جب جاؤ تو وہاں رہو تو ایسا لگتا ہی نہیں کہ جیسے کوئی تکلیف ہے ایسا لگتا ہے کہ بس آسانی آسانی ہے بس جنتی جنت ہے بس سرور ہی سرور ہے بس برکت ہی برکت ہے ہاں وہاں سے جب آؤ تو ضرور روح پڑھ مچننے لگتی ہے میں کہتا ہوں فلسطین کی وہ لڑکیاں اللہ کا شکر ہے یہ میں سید پیدا ہوا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس پر میں اللہ کا فضل ہے اس کا شکر ادا کرتا ہوں اور میں جو بھی ہوں جس لائق بھی ہوں میں کسی لائق تو نہیں مگر اگر مجھے فلسطین کی لڑکیوں کے جوتے مل جائیں ان لڑکیوں کے جنہوں نے یہ بیان دیا ہے تو میں اپنی قبر میں رکھ کے اسے نوسیت کر دوں کہ یہ جوتہ ضرور میری قبر میں رکھ دینا یہ اس بہن کا جوتہ ہے جس نے یہ بیان دیا وہاں کی لڑکیاں بیان یہ دے رہی ہیں کہ ہم رات کو سوتے ہیں تو برکہ اڑ کے سوتے ہیں کہ کیوں رات کو تو کوئی برکہ نہیں اڑتا کہ لگے اس وجہ سے جب بم گرتے ہیں تو ملوے میں لاشیں دب جاتی ہیں ہم یہ سوچتے ہیں جب ہمارے گھروں پہ بم گریں اور صبحوں کو جب ہماری لاشیں نکلیں تو وہ بے پردہ نہیں ہونی چاہیے اس پر پردہ ہونا چاہیے میں یہ بات اپنی بیٹیوں کو بتا دیتا ان بیٹیوں کو بتا دیتا جنہیں کالیجوں میں رہ کے پردے سے نفرت ہو گئی جنہیں چار دیواری سے گھٹن ہوتی ہے میں اپنی ان بہنوں سے کہتا جنہیں دبٹا سر پہ رکھنے میں جہ وہ بے زیتی کا احساس ہوتا ہے میں انہیں بتاتا اپنی بہن بیٹیوں کو ان کے جو وہ کہتی ہم موڈن کیسے رہیں گے اگر سروں پہ دبٹا رکھیں گے میں کہتا ہوں میری بیٹیوں خدا کے واسطے واپس آ جاؤ قیامت کا دن ہوگا نبی کی بیٹی ہوگی کیسے حضور کو جواب دوگی بتاؤ میں پوچھتا ہوں تم سے اور میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں نوجوانوں آپ سے بھی پوچھنے لگا ہوں اپنی بہن بیٹیوں کو آپ نے بھی کبھی نہیں سمجھا کبھی غور نہیں کیا آخری باتیں میری یہ ہیں جو کہ میں اپنی تقریر کے خاتمے پر ہمیشہ کرتا ہوں کہ میرے دوستوں توبہ کر لو اور میری بہنوں آپ بھی آج توبہ کر لو بھی وقت ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے تایہ کو دفن کیا اور میں نے اپنے سامنے اپنے اببہ کو دفن ہوتے دیکھا میں نے اپنے رشتانوں کو مجھ پر یہ راز کل چکا ہے کہ میں بھی مر جاؤں گا اور مجھ پر اس میں کوئی ابہام نہیں ہے اس مجھ پر کھلی یہ جھکلی بات ہے جب میں پیدا ہوا تھا تو موت کا علا رم بج گیا تھا اقبال نے کہا تھا ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں روز سفر ہے میرا میں نے کتنوں کو مرتے دیکھ لیا کچھ لوگوں کے علم ہو جائے تو تکبر ہو جاتا ہے کچھ لوگ زیادہ دولت پا جائیں تو تکبر کر لیتے ہیں دڑتے نہیں اللہ سے نہیں کہہ رہا ہوں جو نہیں دڑتے ایک بار میں کچھ خراب لوگوں خراب پیروں کے خلاف بیان کر رہا تھا تو کچھ اچھے پیروں کو برا لگ گیا تو میں سمجھا یار یہ اس کا مطلب یہ بھی اسی ملوث ہے میں کہتا ہوں ڈرنا میرے حضور کی حدیث سنیے اللہ کی رسول فرماتے ہیں میری نظر میں سب سے خطرناک جگہ قبر ہے سب سے خطرناک جگہ کس کی نظر میں حضور کی نظر سے کچھ چھپا ہے جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑو درود حضور کی نظر سے کچھ چھپا ہے جب نہ خدا ہی چھپا ہاں عمر فاروق اعظم سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کہہ دو حضرت عمر حضور نے فرمائے میرے بعد نبی ہوتا تو عمر میرے بعد نبی ہوتا تو جلدی بولو میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا آدھی دنیا کے بادشاہ عمر کتنا حاکم نہ پیدا ہوا ان کے بعد نہ ہوگا قیامت تک عمر وہ ہے اس کے علم کا حال یہ ہے کہ 28 آیات کم سے کم اس کی مرضی کی قرآن میں موجود ہیں عمر وہ میرے نبی نے فرمایا میرے عمر سے شیطان ڈرتا ہے میرے نبی نے فرمایا اللہ فقر فرماتا ہے عرفات کے میدان میں میرے صحابہ پر اور بالخصوص میرے عمر پر فقر فرما رہا ہے عمر کے جب تلوار وہ ماریا گیا چاکو آنٹ پھٹ گئی دودھ پیا آنٹ سے نکل گیا جب آنٹ سے نکلا دودھ آپ نے کہا موت قریب ہے میرے سرزمین پر رکھ نہیں رکھا عبداللہ بیٹے میرا سرزمین پر رکھ دے نہیں رکھا عبداللہ سرزمین پر رکھ دے نہیں رکھا بیٹے میرا سرزمین پر رکھ دے جب سرزمین پر رکھا تو عمر نے اپنی نان اپنی نان مٹی میں رگڑی مدینے کی اور کہنے لگے اے لا لوگ کہتے ہیں عمر یہ ہے عمر وہ ہے مگر عمر تو تیری بارگاہ کا مجرم ہے محتاج ہے اگر آج تُو نے عمر کو نہ بکشا تو عمر برباد ہو جائے گا میری موت کا وقت ہے اور میں تُس سے ملنے ہی والا ہوں مجھے معاف کر دے بڑی سخت ہے بہت آپ نے کبھی پوسٹ ماتم ہوتے پہ دیکھا ہے لوگ میں نے دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے پھسمٹ ماتم دیکھا ہے میں نے پہلے وہ چیرتے تھے اس سے چھینی ہتوڑی سے اب ایسا نہیں کرتے اب ڈیٹ ہو گئے ہیں اب وہ اوپر سے ڈالتے ہیں اور پھارتے ہوئے لے جاتے ہیں گلینڈر لکڑی کاٹنے والا ایسے کر کے پورا پھار دیتے ہیں جو بھی چیزیں انہیں نکالنی ہوتی ہیں وہ نکالتے ہیں اس کے بعد اس پہ بہت درندگی کے ساتھ وہ شراب پیوے ہوتے ہیں لگاتے ہیں ٹانکے اور ٹانکے لگانے کے بعد پھر وہ دے دیتے ہیں کبھی کسی پوسٹ ماتم والی بوڈی کو غسل دے کے دیکھنا میں نے زندگی میں کئی بار ایسا کیا ہے جب جب کیا ہے میں غسل دیتا ہوں مردوں کو اللہ کا شکر ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ میرے دل پر میل بڑھ جاتا ہے تو اس کا میل ہٹا کے اپنے دل کا میل ہٹا لیتا ہوں تو وہ جو ہے نا وہ اب توجہ کرو غور کرو میری بات پر اب کیا ہوا کہ اس کو پھار دیا حضور فرماتے ہیں جو مردے کا ہاتھ پکڑتا ہے نا غسل دینے والا تو مردہ کہتا آرام سے اٹھا تیرے اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے یا جب مردے کے ہاتھ اٹھانے سے تکلیف ہوتی ہے تو مجھے بتاؤ آپ سے پوشنا چاہتا ہوں کہ جب وہ جب وہ اس کو چیرتے ہوں گے پوسٹ ماتم کرتے ہوں گے تو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی دعا کرو اے اللہ ہم دنناس سفر میں رہتے ہیں ہمیں پوسٹ ماتم والی موت سے بچا لینا اپنی رحمتوں والی موت دینا موت تو وہ بہترین موت ہے کہ جس کے وقت میں کلمہ پڑھ رہا ہوں بہترین موت تو وہ ہے کہ جب روح نکل رہی ہو تو سامنے گمت خضرہ ہو یہ کیا موت ہے ادھر مر گئے ادھر مر گئے بغیر رب کو پہچانے مر گئے کبھی سوچا کبھی غور کیا کبھی غور کیا آپ نے ایک عورت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی کے پاس آئی کہہ لگے میرے بچے بیمار ہیں آپ مجھے کچھ دے سکتے ہیں اس آدمی نے کہا میں تو تجھ پر نظر رکھے ہوئے تھا تیرا شوقین ہوں تو رات گزار دے مجھے ہر رات نہیں لگ عورت چاہیئے تو آج رات آجا تجھے دے دوں گا اس نے کہا میں اپنا جسم بیچنے نہیں آئی ہوں چلی گئی پھر واپس آئی کہہ لگی کچھ دے دے بچے میرے بھوکے اتنے ہیں ان کے موں سے جھاگ نکل رہے ہیں میرے بچے بے ہوش ہو رہے ہیں کچھ دے دے اس نے کہا میں رات کو آ جاؤں گی جو تیرا دل چاہے کر لینا وہ رات کو آئی بچوں کو کھلا کے کمرے میں بیٹھی تھی اس نے اس کے ہاتھ لگانا چاہا جیسی ہاتھ لگایا نا یہ کامنے لگی اس نے کہا کامتی کیوں ہے ڈراما کرتی ہے پیسے نہیں ملے کہا لگی پیسے سب کچھ نہیں ہوتے اور پھر کہ ایمان بھی کچھ ہوتا ہے کہ کیا مطلب کہ جب میں جب میں نماز پڑھتی ہوں سجدہ کرتی ہوں تب بھی اللہ دیکھتا ہے اور جب میں تجھ سے جسم بیچ رہی ہوں تب بھی میرا مالک دیکھ رہا ہے اور میں اپنے مالک سے یہی کہہ رہی ہوں اے میرے بے پناہ طاقتوں والے اگر میں ماں نہ ہوتی بچے میرے بھوکے نہ ہوتے تو کبھی جسم نہ بیچتی حضور فرماتے ہیں ایسی پھوٹ کے روئی ایسی پھوٹ کے روئی کہ رونا تو اس کا تھا مگر دل پہ اثر اس کے ہو گیا اللہ بڑا کریم ہے بڑا اللہ قدردان ہے اپنے بندوں کا اللہ نے اس کا دل بدل دیا اللہ نے جب اس کا دل بدلا تو اس کی آنکھوں کے آنسوں نیچے کو گرے تو وہ بولا میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں لے یہ لے اس نے پیسے دے دیئے سارے چلی جا تو نے میرا دل بدل دیا سجدے میں گر کے بولا مالک ایک بار آئی تھی ہاتھ نہیں لگایا کیسی ڈٹی تھی میں نے تو کتنی عزتیں لوٹی ہیں میں تو کتنا لوٹے رہا ہوں ایسا روتے روتے سو گیا صبح کو دروازے پہ دستہ کھوئی اس کی آنکھ کھولی دروازہ کھولا سامنے بزرگ کھڑے تھے کہ آپ کا نام کہ آپ پہلے بتائیں کس کا گھر ہے یہ کہ میرا یہ نام ہے تو سامنے کھڑے ہونے والے مسکرائے کہ میں اللہ کا نبی موسیٰ ہوں اور اللہ نے تجھے سلام کہا ہے اللہ نے تجھے سلام کہا ہے میں اللہ کا نبی موسیٰ ہوں اس نے کہا موسیٰ کوئی دیکھ لو کوئی نیک آدمی کو بھیجا ہوگا سلام میں تو اس علاقے کا سب سے برہ بدتمیز انسان ہوں کہا تو نے کوئی نیکی کی ہے کہاں ایک نیکی کی ایک عورت مجبور تھی اسے اللہ کے لئے چھوڑ دیا کہا تو سن میرا اللہ فرماتا ہے کہ تو تو اتنا رویا تیری آنکھ کے آنکھیں بھی گئیں اللہ فرماتا ہے تیرے آنسو اگر اتنے ہوں کہ بالکل زمین آسمان کے برابر تیرے گناہ ہوں مگر اتنا رو لے تیری آنکھ کا آنسو دھلک کے گال تک آ جائے میں سارے گناہ تیرے معاف کر دوں گا وہ بولا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہاں پھر تو تڑپ تڑپ کے رویا اہلا پوری زندگی گناہ کیے تھے مگر اتنا گنے گار ایک بار میں بخش دیا وہ بہترین بخشنے والا ہے وہ فضل کرنے والا ہے وہ رحم کرنے والا ہے ملہ روم کہتے ہیں ایک عورت ایک آدمی ایک چوڑی پنانے والا تھا اولاد نہیں تھی ایک بچہ خرید دیا اس نے بچہ خریدا لے لیا اس نے اسے پالا بیس سال کے بعد اپنے گھر آیا کام کرتے کرتے روز آتا تھا مگر بیس سال ہو گئے تھے اس لڑکے کو بڑا ہونے تھے تو گھر آیا بی بی نے کہا دروازہ نہیں کھولنا کہا کیا ہوا کہا دروازہ نہیں کھولنا کہا بات تو بتا کہ کونسا گناہ کر کے آئے ہو آپ کوئی گناہ نہیں کہا صحیح بتاؤ کہا ایک گناہ کیا آج ایک لڑکی کو چوڑی پنا رہا تھا اس کا ہاتھ پسند آ گیا میں نے پکڑ لیا تھا تھوڑی دیر اور تھوڑا سا ہاتھ پھر آیا اس پر مگر پھر یاد آیا اللہ دیکھ رہا ہے تو چھوڑ دیا کہ اندر آ جا میں نے جسے نا اپنا بیٹا بنا کے پالا ہے وہ جسے ہم پالتے ہیں بیٹا بنا کے اس نے آج میرا غلط طریقے سے ہاتھ پکڑ لیا تھا میں سمجھ گئی کہ ضرور میرے آدمی نے کسی کے عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے جو آج میرے گھر میں میری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے وہ کرو کے ملہ روم کہتے ہیں وہ آدمی رویا اور رو کے بولا مالک میری بیٹھیوں کی میری بہنوں کی عبادت کر لیں میں کہتا ہوں میری دوستوں توبہ کر لوں ایک آنسو بھاو اس کے سامنے آنسو آپ کا ایک روپے کبھی نہیں بکے گا بیکش یہ دیکھنا تین کپی پر بک جائے گا مگر آنسو نہیں بکے گا اللہ فرماتا ہے میں بہت مہنگا خریدتا ہوں ایک آنسو میں جنت دے دیتا ہوں ایک آنسو میں آنسووں کا بہترین قدردان اللہ ہے بکشنے والا ہے آپ کو اسی وجہ سے پیدا کیا ہے کہ آپ اس کی عبادت کریں اس کے سامنے روئیں اور آج بتا رہا ہوں پوری زندگی دو لفظوں میں بیان کر کے جا رہا ہوں حضرت امام حسن بصری سے کچھ نے پوچھا دین سمجھا دیں دو لفظوں میں تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے سامنے رونے کا نام دین ہے بندوں کے سامنے مسکرانے کا نام دین ہے امید کی آپ سے میں نے بدلیں گے بتاؤ حضور کے نام پہ کتنے لوگ گردن کڑا سکتے ہیں دونوں ہاتھ رہے بتائیں ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا مسکرانہ نہیں نیچے ہاتھ کر لیں بات نہ کرنا آپ اس میں بات جو گردن کڑا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کڑا دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری ڈاڑی بھی رکھا لیں گے اس میں فلم میں کھڑے ہو جائیں کھڑے ہو جائیں وہ لوگ جو ڈاڑی رکھائیں وہ کھڑے ہو جائیں نہیں نہیں صرف وہ لوگ جن کے ڈاڑی پوری نہیں ہو باہر نکل کے آجو دونوں باہر نکل کے آجو آپ بھی آجو 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 آپ ایک دوسرے کو مت دیکھو جب میں مروں گا تو کوئی مجھے نہیں دیکھے گا کوئی قبر پر نہیں لوٹتا جو آپ دیکھتے ہو کسی کو جس کے ڈاڑی کٹی بھی ہو یا مڈی بھی ہو باہر آجو جو مدلسے کا بچہ ہو وہ نہ کھڑا ہو نہیں تو ان کے تو نسام میں آپ آجو اے بیٹھ آپ کے ڈاڑی پوری ہے اجو پوری نہیں تو آجو کٹی بھی ہے تو آو وہاں نکل کے آو دیکھو ایک دوسرے کی طرح نہ دیکھو سب ادھر دیکھو قبر کے اندر یہ تین لڑکے آگئے ادھر آجو شکریہ بھائی جزاکاللہ اللہ آپ کو بدلہ دے گا ادھر دیکھو قبر میں سب مٹی ڈال کے آئیں گے نہیں تو جنہیں قبر کے باہر رہنا ہے اسے دل میں مت رکھو یہ ڈاڑی اس کی سنت ہے جو قبر میں تشریف لے کر کے آئیں گے کوئی پانچمہ عاشق رسول ہے اس میں فلے رسول میں آو اگر کسی کے ساتھ کوئی دفن ہوتا ہو تو دنیا کے لیے مت رکھاؤ ڈاڑی جس دنیا والوں کے لیے حضور کی سنت کو مڑا رہا یہ سب تمہیں دفن کر کے آئیں گے پلٹ کے بھی نہیں دیکھیں گے قبر میں وہی سرکار آئیں گے جن کی یہ سنت ہے ڈاڑی اور کوئی لڑکا اس وجہ سے ڈاڑی نہ رکھا رہا ہو کہ شادی نہیں ہوگی اچھی لڑکی خوبصورت لڑکی چاہیے نیک لڑکی چاہیے اور اگر اپنی اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو شادی سے پہلے ڈاڑی رکھاؤ چونکہ کسی بھی ڈاڑی والے کو کوئی بھی بےہودہ بے شرم بے غرط لڑکی پسند نہیں کرے گی ڈاڑی والے کو صرف دیندال لڑکی ہی پسند کرتی ہے یہ چھے ہو گئے کوئی دو تین لوگ اور ہیں آشک رسول میری بکشش کے لیے تو ایک ہی لڑکا کافی ہو جاتا ہے مگر ڈاڑی مڑانے والے اور کٹانے والا اگر کوئی ہو تو آ جائے پوری سنت رکھانے والا ہے کوئی آشک رسول اپنے نبی کی سنت کے لیے آ جاؤ ڈاڑی چھوٹی ہے یہ پوری نہیں آ جاؤ پوری کر لینا ماشاءاللہ دیکھو ڈاڑی ایک مشت ہونی چاہیے کتنی ہوئی فاروق بھئی ایک مشت یا چار آنگوشت اور وہ نپے گی یہاں سے یہاں سے نیچے نظر آنی چاہیے اس سے کم نہیں یہ واجب ہے اس سے کم رکھنا حرام ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ دو ہر ہو جائیں تو امام حسین کی دسمی ہو جائے گا دو جن کے چھوٹی راڑیوں آ جائیں موقع اچھا ہے اللہ آپ پر فضل فرمائے گا میرے دوست آ جائیں دین نہ کریں مربانی کریں ہے کوئی عاشق رسول دو عاشق رسول اور کھڑے ہو جائیں دیوانیں کوئی ہے ایک اور آ جائے تو پھر ہمارا تو پوری ماشاءاللہ میں نے تو دو مانگے تھے تین آگئے سبانہ گیارمی ہو گئی غوث پاکی ہے بارمی ہو گئی سبانہ تو وہ بارمی بھی سنی کرتے ہیں مگر نوجوانوں ایک بات یاد رکھنا دیکھو میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں مگر چونکہ یہ حضور کی سنت ہے اس وجہ سے یہ تمہیں وعدہ کر رہا ہوں اگر آپ اپنی ڈاڑی پہ قائم رہے تو مدینے سے مدد دیکھا کرو گے مدینے سے مدد ہوگی تمہاری ہمیشہ یاد رکھنا یاد رکھنا محبت حضور سے کرو آج تک ہر کسی کا عاشق مجنوع ہوتے دیکھا جسے لیلہ نہیں ملی وہ مجنوع ہو گیا ہے نا اور کبھی کبھی لیلہ مل کے بھی مجنوع منا دیتی ہے ایک آدمی پاگل خانے میں گیا نا تو ایک آدمی کہہ رہا تھا لیلہ 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 کیا ہوا کہ لیلہ نہیں ملی آگے بڑا آگے بڑا تو ایک آدمی پھر کہہ رہا تھا لیلہ لیلہ کہ یہ بھی سیم کیسے کہ نہیں نہیں دیفرنٹ ہے تضاد ہے اسے نہیں ملی تھی تو وہ مجنوع ہو گیا پاگل ہو گیا اسے مل گئی تو لیلہ نے اسے پاگل کر دیا تو لیلہ کے حساب یہ ملے تو پاگل نہ ملے تو پاگل ایسے کی محبت میں کیوں لگ رہے ہو ملے تو پاگل نہ ملے تو پاگل محبت اسے کرو مل جائے تو پھر آلے حبشی نہ ملے تو پھر ہو بیسے کر نہیں یہ تیرہ ہو گئے کوئی اور عاشق رسول ہے حضور سے محبت کرو اٹھتے بیٹھتے سرکار پر دروت پڑو اٹھتے بیٹھ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے میں تو کوئی اور نوجوان دیکھ رہا ہوں کوئی جلال پور میں کسی کو جلال آئے حضور کے نام پر کھڑا ہو اور کہے بھئی میں حضور کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں وہ چوتھ عاشق رسول ہو تو کھڑا ہو جائے ہے کہیں چلیں تیرہ لوگ کھڑے ہو گئے مجھے نوجوانوں سے امید بھی تھی چودہ ہو گئے سبحان اللہ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ اچھا کچھ ہمارے بزرگ بھی ہیں جن کی ڈاڑیاں سفید ہو گئی ہیں مگر وہ ابھی منوارے ہیں جوانی کی تلاش ہے واللہ ہی اب قیامت آئے گی اب موت آئے گی جوانی نہیں آئے گی آلہ حضرت فرماتے ہیں بیل کے سینگ کٹ دو تو وہ بچڑا نہیں ملتا رہتا تو بیل کا بیلی ہے کوئی اور عاشق رسول ہے جو سنت رسول کے لیے کھڑا ہو میں کہتا ہوں یار فلسطین کی کوئی مدد نہیں کرتے تو اپنی مدد کر لو چلو آؤ چہرہ حضور کی سنت کے مطابق کر لیں ایک سنت پر سو شہیدوں کا ثواب ہے کتنے شہیدوں کا اور کوئی عاشق رسول ہے علاقہ میں آپ کو صحیح بتاؤں میں دس تخریر کرتا ہوں تو اتنی محنت نہیں لگتی اتنی آج ایک تخریر کرنے محنت لگی چونکہ ہماری طرف کا محول تھوڑا سا الگ ہے یہاں مزاکیا لوگ ہیں نا یہاں پہ مزاک کرنے والے لطیفے کہنے والے مولوی یہ مزاک کرنے والے آیا کریں تو ان سے کہاؤ مولانا کوئی ایسی آیت پڑھ کے سناو قرآن کی جس سے ہسی آ جائے کبھی آپ نے قرآن سنتے پڑھتے پڑھتے کسی کو ہستے دیکھائے میں نے روتے تو بہت دیکھائے لوگوں ہستے دیکھائے مولوی بھی جب ہسانے والے کام کرے تو روے گا کون عالم کا کیا میعار ہے قرآن نے کونسی ڈگری بیان کیے قرآن کہتا ہے انما یخش اللہ من عبادہ العلماء تم میں جو جو ڈرتے ہیں وہی آلم ہیں اور علم والے ہی ڈرتے ہیں اور جو ڈرتا نہیں وہ پڑھا لکھا تو ہو سکتا ہے مگر آلم نہیں ہے بہت بڑی بات بہت بڑی بات بہت 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 بڑی بات بہت 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 تو مجھ آری نہیں آرہی ہاں تو وجہ کرو ظرک نہیں نہیں اور بھائی ہم نے تو بڑے اللہ کا شکر ہے کہ میں تو اللہ کے علاوہ کسی ڈڑتا ہی نہیں اور یہی دلیل ہے کہ میں اللہ سے ڈڑتا ہوں ڈڑتا ہورتا کسی سے نہیں ہوں میں اس کی وجہ یہ ہے میں زیادہ لمبی زندگی جینے نہیں آیا اگر مجھے کوئی دین کی وجہ سے مار دے تو میں شہید ہو جاؤں گا اللہ کرے تو میں دین کی وجہ سے شہید ہو جاؤں آمین کہو میرے بزرگوں نے ایسی دعائیں مانگی خدا کی قسم شہادت کی موت میں تکلیف نہیں ہوتی بالکل بھی اللہ شہادت کی موت عطا فرمائے آپ میرے ساتھ وعدہ کرو ہاتھ اٹھاؤ میں آپ کس کو وعدہ کراتا ہوں ہم وعدہ کرتے ہیں جسے ڈڑی رکھنے والے ہم وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد نہ ڈڑی کٹے گی نہ مڑے گی ان علماء اکرام کی موجودگی میں ہم اہد کرتے ہیں آج سے پوری سنت رکھائیں گے نمازوں کے ساتھ اے اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے اے اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق دے دے آمین بیٹھ جائیں اچھا حضور کی آنکھوں کوئی تھندک کیا ہے ذرا بولو جلدی بولو میرے بھائیوں اچھا آپ میں کوئی ایسا ہے جو قیامت کے دن نمرود کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہو کوئی ہو تو ہاتھ اٹھاؤ میرے دوست کوئی فیرون کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہو ابو جہل کے ساتھ میرے حضور فرماتے ہیں مگر ہر بے نمازی جو ہے نا وہ ابو جہل کے ساتھ کھڑا ہوگا عطبہ کے ساتھ کھڑا ہوگا شہبہ کے ساتھ کھڑا ہوگا ایک آدمی نے آکے حضرت عمر سے کہا حضور ادھر دیکھو میں برباد ہو گیا کہا کیا ہوا کہا میں نے زنا کر لیا تو آپ نے فرمایا اس پہ کوڑے مارو کوڑے برساؤ پھر آپ نے حضرت علی سے کہا یار یہ ایسے ڈر کے آیا تھا مجھے لگا اس کی نمازی اثر قضا ہوگئی میرے دوست یہ نماز کو نہ چھوڑو تو نماز حضور کی آنکھوں کی دونوں ہاتھ رہے گے بولو انشاءاللہ نماز کی بابندی کریں گے انشاءاللہ اپنی بہن بیٹی کو پردہ کریں گے انشاءاللہ اور مسلکِ آلہ حضرت پر سختی سے قیم اور مسلکِ آلہ حضرت کیا ہے مسلکِ آلہ حضرت یہ ہے کہ آپ اپنے عقیدے کو محفوظ رکھیں گے کسی بھی بدعقیدہ سے آپ کسی طرح کا کوئی تعلق ہمیشہ چونکہ زندگی بہت لمبی ہماری ہم جب تک جییں گے نبی کے لیے جییں گے اللہ آپ کو آلہ حضرت سے سچی محبت ہم سب کو عطا کرے اور دیکھو میں بڑا کمیل مادمی ہوں بڑا بیکار سا انسان ہوں گھٹیا قسم کا کوئی غلطی مری ہو گئی ہے تو اللہ مجھے معاف کرے توبہ کریں استغراللہ ربی من کل الزم واتبل پڑیج اللہ الہ اللہ محمد رسول اللہ میری زندگی کا مقصد تیرے دن کی سر پرازی میں اسی لئے مسلمہ میں اسی لئے نمازی اسلام زندباد مسلکِ آلہ حضرت پائندباد لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصبت حسنا صدق اللہ نظیم وما آلینا اللہ البلاغ السلام علیکم موسیقی